ہمارے ایک پروفیسر تھے ابھی بھی ہیں پروفیسر کامران ازدر علی وہ ایک بہت اچھی بات ہمیں کرتے تھے کہتے تھے کہ نکل آپ کے بھی بلکہ پوڈکاسٹ میں بھی آئے تو کامران صاحب کہتے تھے کہ ہمار دو ہی طریقے ہیں یا لائبری میں بیٹھ کے مارکس بن جاؤ یا علاقوں میں نکل کے چھ گوارہ بن جاؤ لائبری میں بیٹھ کے چھ گوارہ نہ بننا ہلو اسلام علیکم آپ لوگ بہت زیادہ فرمائش کر رہے تھے لیکن میں بیٹھ کر رہا تھا کہ میں لہور آؤں یا یہ کراچی آئیں بڑے دیر سے ہم لوگ یہ ڈسکشنز کر رہے تھے کہ مل کر یہ پوڈکاسٹ ہونی چاہیے ہسٹورین ایکڈیمک پروفیسر تھے ریاست نے رہنے نہیں دیا ان کو لیکن دل سے تو پروفیسر ہی ہے فاؤنڈر اینڈ چیئرمن اور ڈیو کالڈڈ پریزیڈنٹ آف حقوق خلق پارٹی ہماری جان ہمارے ساتھ ہیں کیسے ہیں سر آپ تینکیو زو مچ مجھے بڑی خوش ہو رہی ہے فائنلی ایک تو آپ کے شو پہ اس طرح آیا ہوں فیزیکلی بھی اور آپ سے پہلی ملاقات ہے میری ریلی ہاں مجھے فیل ہو رہے ہیں کہ ہم بس وہ آن لائن کی وجہ سے آن لائن کی وجہ سے آن لائن آن لائن اچھا میں نے ریلیز بھی نہیں کہا ہم تو پہلے میں مل رہا ہے نہیں نہیں وہ ہماری بات ہوتی رہتی ہے لیکن ملاقات پہلے نہیں ہوئی so i'm glad کہ no no i'm very glad it happened تو آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کیوں آپ ملک میں فیشزم لے کر آئے ہیں میری وجہ سے آئی ہے آپ نے مینیول بنا کے دے دیا آپ کو لگ رہا تھا بور ہو رہا تھا دیکھیں مجھے کام کرنے نہیں دیا پڑھانے نہیں دیا کچھ نہیں کرنے دیا پھر میں نے کہا یہی طریقہ ہے کہ آپ بنا ڈی سٹیبلائز کرو آپ نے اپنی طرح سے کرٹیک لکھ کے دی تھی رول بائی فیر ہے اب جس طرح سے رول کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے وہ کتاب لی یہی طریقہ ہے یہ تو بناوا مینیول ہے ہم کیوں میند کرنے ہیں یہ کر دو بس اس میں نا کتاب میں بھی میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ پرابلم کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے یہ پرابلم کسی کوئی دور کا بھی نہیں ہے یہ پاکستانی ریاست کی جو بنیاد ہے اس کا پرابلم ہے کہ آپ نے جب طریقہ کار ہے دیکھیں کس طرح سے آپ رول کر سکتے ہو دو تین طریقے ہو سکتے ہیں یا تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فانینشلی کچھ ایسا دو ان کا کنسنٹ اس طرح سے بن کرو یہ کوئی آپ کو ویل فیر مل رہا ہے ایڈوکیشن ہیلتھ نوکریاں ایک تو یہ سیدھا سیدھا طریقہ ہو گیا دوسرا اگر یہ نہیں کر سکتے تو انہیں کوئی چورن بیچو کہ یہاں پہ ڈیموکرسی کے لیے ہم کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے کر رہے ہیں اسلام ہے ہندو تپاہ ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس پروجیکٹ پاکستانی ریاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ اب اس کے پاس کوئی بھی چورن بیچنے کے لیے بچا کیونکہ دیکھیں نا طالبان نے ان سے سارا چھین لیا ہے اسلام والا معاملہ خان صاحب نے رہی صحیح پاکستانیت والی بھی چھین لی ایکانومی یہاں پہ کلاپس کر چکی ہے یہ کسی کو خرید سکتے نہیں ہیں تو جو نیچرل فارم آف گورننس ہے وہ پھر یہی ہوگا کہ آپ نے لوگ کو دھرا دھمکا کے ان پہ خوف تاری کر کے آپ نے حکمرانی کرنی ہے اور یہ کلیر ہے یہ ٹاپ سے لے کر نیچے تک ایسے ہی ہو رہا ہے ہمارے جو باہر والے کریڈٹرز ہیں آئی ایم ایف وہ بھی آکر دھراتے ہیں نیچے جو ہے فوج ہے وہ سیاستدانوں کو دھراتی ہے سیاستدان عوام کو دھراتے ہیں اور اگر آپ الیکشنز میں چلے جائیں تو ہر گلی محلے میں چودری بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو دھرا رہے ہوتے ہیں تھانوں کے ساتھ مل کے سو یہ پورا انفرسٹرکچر آف فیر ہے ہمارا جو کلونیل ٹائم سے بناوا ہے کیونکہ اس ریاست کی جو بنیاد تھی اس کا مقصد ہی یہ نہیں تھا to serve the people it was to subjugate people اور یہاں پہ کوئی anti-colonial decolonial revolution آئی ہی نہیں جو ان structures کو transform کر سکے تو اوپر پھر آپ چہرہ آپ خان صاحب ہوں یا ابھی شباز شریف صاحب ہیں یا کل کو آپ کی فیوریٹ بلاول آ رہے ہیں جو بھی آ جائیں تو وہ ملتے آپ ہیں راتوں کی تاریخی میں آپ ملتے ہیں میرے ملاقات بھی نہیں ہوئی اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن جو مرضی آج ہے unless there is a fundamental shift in this architecture یہ جو خوف کا پورا آپ نے ایک infrastructure بنایا ہے تو پھر اس میں یہی ہوگا کہ پچھلے والا جو تھا وہ بہتر تھا یہ یوب خان کے دور سے ہو رہا ہے یوب خان تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد یہ یوب خان کے لئے کہا گیا پھر بعد میں بھٹو صاحب کو لوگوں نے یاد کیا پھر اس کے بعد کرتے کرتے آج تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب والا دور ہی بہتر تھا آج والے یاد کرنے کا موقع تو دے نا جا ہی نہیں رہے اس میں انڈیا کتنا بڑا فیکٹر ہے جو ایک کامن انیمی والا لوجک تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپس میں لڑتے رہیں گے بڑ جب بگ بیڈ وولف آئے گا تو ہم یونائٹ ہو جائیں گے اور ای فیل لائک کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک انڈرسٹینڈنگ انٹرنلی آ چکی ہے خان صاحب نے بھی آ کر کھلی باتیں بول دی کہ انڈیا سے ہون جنگ نہیں ہو سکتی ہون اسی نہیں لڑنا ہون اسی تھل نہیں ہے تو وہ جب یہ فیلوسفی چینج آیا ہے so that انڈیا فیکٹر is also gone now right I think انڈیا کی جو ایک طرح سے آپ سب ملے انہوں نے ایک شیڈو تھا ایک گوست تھا جو بنایا بات بہت عرصے سے اور یہ صرف پاکستان نے انڈیا کا نہیں بنایا ہندوستان میں بھی وہ یہ کرتے ہیں بی جے پی جو آج کل کر رہی ہے ان کا بھی مقصد یہی ہے اصل پرابلم پاکستانی ایلیٹس کے لیے نہ انڈیا ہے نہ انڈین ایلیٹس کے لیے پاکستانی ہے اصل پرابلم ان کی لوکل پاپولیشنز ہیں اور لوکل پاپولیشنز کو آپ کیسے ڈسپلن کر سکتے ہو جیسے میں نے کہا اگر آپ نہیں دے پا رہے ان کا کنسنٹ ون اوور نہیں کر پا رہے تو پھر آپ نے فیر کی پولٹیکس اس میں کرنی ہے ایک تو ڈیریک ماد ہار ہے دوسرا آپ نے یہ ایک سیج منٹیلٹی کرنی ہے کہ آپ لوگ کو معلوم ہی نہیں کہ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو دشمن کتنا خوش ہوتا ہے جب آپ اپنے حقوق مانگتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر آپ یعنی سب کانشیسلی آپ گیم کھیل رہے ہیں موڈی کی یا موڈی والے کہتے ہیں آپ گیم کھیل رہے ہیں پاکستان کی جس کا مطلب یہ ہوا کہ you are now aligned with the enemy if you are talking about ہیومن رائٹس تو ہیومن رائٹس یا پروگریسیف جو پورا بیانیاں ہیں اس کی جو ایکویشن ہے سب کانٹیننٹ میں وہ بنا دی گئی ہے فورن کنسپیریسی کے ساتھ اور یہ اگین اس کی انٹرسٹنگلی کلونیل روٹس ہیں جو بریٹش تھے ان کو بہت زیادہ ڈار ہوتا تھا کہ ہندوستان والے جو ہیں ان کا کوئی باہر تعلقات نہ زیادہ بنیں رشیہ سے ان کو ڈار تھا خاص طور پر انیس سو سترہ کی ریولوشن کے بعد اور اس سے پہلے بھی کنسپیریسی کیسز ہوتے تھے انہوں نے لگتا تھا جی کوئی لارجر جو اسلامی ورلڈ ہے اس کے اندر نہ ہم سرکولیٹ کریں پھر کوئی فرانس ہمیں نہ استعمال کر لے انگلینڈ کے خلاف یہ نائنٹین سنجری میں ان کے فیرست اس لیے ایک بڑی زیادہ جو کنسپیریسی کیسز ہیں خاص طور پر نائنٹین ٹین ٹوینٹیز ٹھئیز میں اس پر میں نے اپنا پی ایش ٹی میں بھی کام کی ہے اس میں یہ بار بار آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سو گروپ ہے کومنسپ لے لیں کوئی نیشنلس تنظیم لے لیں یہ گروپ چھوٹا ہے لیکن ان کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں بہت بڑی کوتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہندوستان کے خلاف کسی بیرونی سازش میں ملوث ہیں یعنی ہندوستانی جو ہے بھگت سنگھ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف کام کر رہا ہے اور جو گورا جج اس کو سزائے موت سنا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم بیرونی سازش کے تحت اپنی ایکٹیوٹیز کر رہے تھے جو قابض ہے اس ملک کے انتر وہ کسی ویزا پہ نہیں آیا اس نے کوئی وینوور کر کے آرگومنٹس نہیں اب لیگل سسٹم کے بنائے اس نے اوکیپائی کیا قبضہ کیا ہندوستان کے اندر اس نے اپنا لیگل سٹرکچر بنایا اس لیگل سٹرکچر کے اندر اس بیوکسی کے اندر بیٹھ کے وہ یہ سیٹیفکیٹس بانٹ رہا تھا کہ کون سا ہندوستانی محبب وطن ہے اور کون سا ہندوستانی غدار ہے یہ انفورچنلٹی پاکستان ہندوستان کی ریاستوں نے یہ کلونیل لگسی لے لی وہ جو قانون انوک کرتے ہیں ایک سو چوبیس اے سیڈیشن کا وہ بھی کلونیل لاؤ ہے تو یہ کیونکہ ان کے انہیرٹرز ہیں اس ساہرے سسٹم کے تو اس کے اندر بڑا کلیر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ سیٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں وہ ریاست وہ ریاستیں جو کہ ڈالروں پہ چل رہی ہیں جو کرائے کی جنگیں لڑتی ہیں جو دوسرے ملکوں کی جیو سٹریجک انٹرسٹ کے لئے اپنے لوگوں کو قربان کرتی ہیں جن کی پراپرٹیز بائر ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں ٹریڈ یونین کی یہ جو بات کر رہے ہیں سٹورنٹ یونین کی یہ جو کسانوں کی بات کر رہے ہیں یہ سب لوگ ہیں جو غدار ہیں یہ جو عورتوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑے غدار ہیں جس کے اندر آپ کو ایک فکٹیشس انیمی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک فکٹیشس انیمی جو ہے وہ ہماری ایلیٹس نے بنایا ہوا ہے وہ ایک کبھی انڈیا بنا لیتے ہیں کبھی وہ یہودی لابی بن جاتی ہے کبھی وہ کوئی مغرب کبھی مشرق کبھی کبھی طالبان دشمن ہوتے ہیں کبھی وہ دوست بن جاتے ہیں ہمارے آلائز ہو جاتے ہیں ہمارے ایسٹس بن جاتے ہیں تو یہ شفٹنگ ڈیفنیشن ہے اگر آرکارنگ تو دی ویمز آف آر رولنگ ایلیٹس سو اس والے پورے بیانیے کو ہمیں ریجیکٹ کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ جو شخص بھی یہاں پہ رہ رہا ہے وہ اس کی آپ ڈسیگری کر سکتے ہو پوائنٹ ای ویو سے پہ دائٹس نوٹ مین کہ آپ اس کو ڈی لیجٹمائز کر دو بائی آگیوں کہ یہ بندہ تو ہے کسی گرانڈ کنسپریسی کا خان صاحب کا کریئر شروع ہوا تھا اسرائیلی ایجنٹ کے ٹھپے سے پھر کل رات میں دیکھ رہا تھا کہ اتا تار اور مریم اور انگزیب اور یہ سب وہ پریس کانونس کر رہے تھے کہ پروو ہو گیا اسرائیلی ایجنٹ ہے I mean for as much of a critic I am of that man I don't think کہ یہ کوئی Most likely Most likely he's not an Israeli agent Most likely Most likely مطلب انہوں نے in fact کافی ظلم کی ہیں یعنیوں پر شادی کر کے کافی پھلت کام کیا تو جو ہم کہہ رہے ہیں colonial in nature ہے انڈیا اور پاکستان تھوڑی false equivalence نہیں ہے because ہمارا یا تو میری I don't know enough about انڈیا I feel like کہ ہماری جو ریاستی کنٹرول ہے وہ اگر درجے میں دیکھے ہیں تو انڈیا سے کئی زیادہ colonial ہے نہیں or do you feel It depends ایک لحاظ سے آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جو structures ہیں ہمارے ان کو اس طرح سے shake up نہیں کیا گیا جو جس طرح انڈیا میں کیا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکسی رہی ہے یہاں پہ نہیں رہی یہاں پہ جو آرمی تھی جو کہ colonial دور میں بھی اتنی important نہیں تھی مطلب importance اس کی بہت تھی لیکن پاکستان بننے کے بعد اس کی importance مزید بڑھ گئی اس کا مطلب ہے کہ جو ایک ایک بنیادی colonial ideological ایک hangover ہے وہ آج بھی ہے کہ عوام جو ہے اس قابل نہیں ہیں کہ self govern کر سکے یہ ڈنڈے کے زور پہ چل سکتے ہیں انہیں خوف کے ذریعے چلا ہو ان کو keep them in their place جب ہندوستان میں فرق کی ہے کہ وہاں پہ ایک کیونکہ ایک democracy کی training بھی ہوتی ہے over time تو لوگوں کو بھی ایک اس میں education ہوئی ہے mass level پہ اور وہاں پہ اس طرح سے centralized military rule کے ذریعے ہندوستان کو میرے خیال میں ایک مہینہ بھی نچلا جا سکتا لیکن ہندوستان کے اندر دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا میرے خیال میں comparison بنتا ہے پاکستان کے ساتھ despite the differences ایک وہاں پہ جو violence ہے وہ ختم نہیں ہوا وہ peripheries میں چلا گیا تو مثال تو پہ کشمیر میں جس قسم کا ہندوستان میں violence ہے اور جتنے عرصے سے ہے اس کا موازنہ کر سکتے ہو پاکستان کی peripheries کے ساتھ بلکہ میں کہوں گا وہاں پہ کیونکہ اتنا prolonged رہا ہے جس قسم کی occupation ہے کشمیر میں اور جتنی ہمارے پہ جو reports ہیں اور جتنا بڑا کشمیر ہے تو بڑا integral part ہے انڈیا کے project کا to imagine itself کہ اس نے کشمیر کو دبائے رکھنا ہے یہی چیز آپ کو ملے گی ناغلینڈ میں یہ ایک ٹائم پہ جو پنجاب کے اندر انہوں نے operations کیے تھے وہ بہت ہی brutal تھے خالستان تحریک کے خلاف سترہ مختلف insurgencies ہیں جس میں left کی بھی ہیں ایکشلائٹ موومنٹ جن کے خلاف وہاں پہ paramilitary forces اور military جو ہے وہ آتی ہے اور پھر جو جس قسم کی human rights violations ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ document ہوئی ہے ارندتی روئے صاحبہ نے اس کے اوپر بہت اچھا لکھا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ peripheries کے اندر violence وہاں پہ بہت زیادہ رہا ہے دوسرا problem ہے ہندو طواہ project جس کو ہمارے liberals بہت کبھی کبھی underestimate کر دیتے ہیں کہ کتنا وہ potent اور خطرناک چیز ہے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جو tlp ہے tlp سے بھی زیادہ organized group rss جس کے اوپر claim ہے کہ انہوں نے گاندھی کو بھی قتل کیا ایک ایسا group وہ اتنا منظم ہو جائے کہ وہ اپنی ایک party اپنی ایک front بنا لے اور وہ front جو ہے اس کے اندر نہ صرف آپ کے political actors آئیں بلکہ اس کو support مل جائے corporate sector کی اس کو support مل جائے میڈیا کی اس کو support مل جائے international place کی اور وہ جو آپ کی ساری secular communist parties جتنا بھی آپ کا پورا 70 75 سال کا ایک architecture ہے democracy اس کو وہ smash کر دے کہ congress کی جو seat ہیں وہ مشکل سے 40 آئیں جبکہ برے دنوں میں بھی congress جو ہے وہ 1500 سے seat کم نہیں لیتی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے wipe out کر دیا ہے اور ان کی جو tactics ہیں elections وہ بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہر election سے پہلے آپ فساد کرا دو اور فساد جب ہندو مسلم فساد ہوتا ہے تو اس سے ہوتا کیا کہ جو لوگ ایک طرح سے بھول گئے ہوتے ہیں اپنے روز مرہ کے مسائل میں کہ میں ہندو ہے مسلمان ہے اتنے پرابلمز ہوتے ہیں لوگ اپنے زندگیوں میں پسے ہوتے ہیں فساد جو ہے وہ لوگ کو رمائنڈ کرا دیتا ہے آپ کی ایڈنٹی اور یہ ایک ٹیکٹک ہے جو بی جے پی نے ماسٹر کی ہے جو پھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی ادھر تامیل ناڈو میں بھی کرنے کی کوشش کی اس میں کیرلا میں بھی کرنے کی کوشش کی کرناٹکا میں سب سے ریسنٹ الیکشنز وہاں پہ کرنے کوشش کی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو انڈی اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ایون بولیوڈ سٹارز تک وہ پہنچ گئے ہمارے فیوریٹ شارو خان کے ساتھ جو انہوں نے کی ہے وہ آپ نے دیکھا ہی بہت بڑا سپرسٹار آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم اور لوگ اتنے ready to believe ہیں in fake news that's the danger i'm alluding to چاہے ٹرمپ ہو چاہے موڈی ہو یا ہمارے آپ پوپلس لیڈرز ہوں یہ جو لوگوں میں ڈیموکرسی کے اندر جو کرک کر دیا ہے بہت سارے سٹیٹ مشینری جو پریفریز جہاں سے موومنٹ اٹھ سکتی ہیں وہاں پہ وائلنٹ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکرسی کا یہ crack code ہے ڈیموکرسی موڈل ہم نے جو اتنے سال فالو کیا ہے اور ہم نے بولا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور پاپولزم نے اس کو crack کر لیا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیموکرسی کی فیلنگ ہے دیکھیں ڈیموکرسی جو ہے وہ ایک تو پروسیڈرل ہے کیا آپ نے فارم کرنا ہے الیکشن کرنا ہے وہ دوزہ اٹھارہ میں بھی الیکشن ہوئے تھے دوزہ دو میں بھی ہوئے تھی جب جو فارم ہے اگر وہ کانٹنٹ سے بلکل الگ ہو جائے تو پھر فارم can then become an illusion وہ لوگوں کو ایک طرح سے میرے خیال میں تو گمراہ کرنے کا بھی ایک ذریعہ بن سکتی ہے لگے یہ کہ جمہوریت ہے لیکن اصل میں جیسے امریکہ میں اس وقت ہو رہا ہے دو چار اور جو کئی ممالک میں ہو رہا ہے complete take over ہے چند corporations ہیں جنہوں نے take over کیا ہے so economically power مزید چند ہاتھوں میں جا رہی ہے inequalities increase کر رہی ہیں اسی طرح آپ کی جو غصہ ہے لوگوں کا شناخت کی لڑائی پہ ہو رہا ہے پاکستان میں اسلام کے نام پہ رہ پولسونارو نے برزیل میں کرنی کوشش کی اگر آپ اس کے کانٹنٹ ختم کر دیں پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے exceptions create کرنا to laws to rights جس پاکستان میں ہمیں بہت پرانا تجربہ ہے ہمیں دونوں یہ تجربے ہیں میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل سائنس میں ہماری دو کانٹریبیشن جو نہیں ریکنائز ایک ہمیں جالی الیکشن کرانے کی جو ٹریننگ ہے پاکستان کی ہم جو رگنگ کرارہے ہیں تو باقی ملک اردوگان مغیر تو ابھی سامنے آئے ہیں تو ہم تو اس میں ماہر ہیں اور کبھی کسی نے ہمیں ایک نالج نہیں کیا دوسرا یہی ہے کہ ہمارا جو امرجنسی لگانا ہے اس وقت حالات نازک ہو چکے ہیں نازک صورتحال وہ ہمارے اندر بڑا انگرینڈ ہے اور یہ صرف یہاں پہ پاکستان کے علاوہ بھی جہاں جہاں پہ فاشزم آیا ہے جہاں جہاں پہ رائٹ ونگ موومنٹ سامنے آئی ہیں انہوں نے یہ کبھی نہیں کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہی آئین نہیں ہونا چاہی انکلوڈنگ ہٹلر ہٹلر نے کبھی نہیں کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہی ہے جب وہاں پہ ان کے پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا اس کے بعد اس نے کہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ مجھے اس وقت امرجنسی لگانی پڑیں گی تو ڈیموکرسی کے اندر ہی ایسی فورسز آ سکتی ہیں جو کہ ڈیموکراتک فارم کو ایونچلی اور ویلم کر دیں گی اگر کانٹنٹ نہ رہے وہ جس میں عام لوگ کی نمائندگی ہو پا رہی ہو جس میں لوگ کو لگ سکے کہ ہمارے کوئی نمائندے ہیں ہماری بات ہو رہی ہے ہماری زندگیاں بہتر ہو رہی ہیں جمہوری کی وجہ سے پھر کوئی نہ کوئی آکے اپنا ایکنومک پولیٹکل پروجیک اس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا یہ ویکیوم میں چل ہی نہیں سکتا کہ باریاں لگی ہوئی ہیں جو آئے بس لوگ دیکھتے یہ نہیں کہ ہم کہ رہے ہیں ڈیموکرسی جو فارغ چیز ہے اس کو ہمیں ڈسکارڈ کر دینا چاہیے کیسے ہم اپنی ڈیموکرسی کے اندر واپس کانٹنٹ لے کر آ سکتے ہیں جس سے لوگ کو لگے کہ ہم اس ریپبلک کا حصہ ہیں ہم اس جمہوریت کا حصہ ہماری امنگوں کی ترجمانی ہو رہی ہے اس جمہوریت کے اندر وہ سٹرگل ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور وہ میرے خلی کانٹنٹوشن کو باہر پھینک دو جمہوریت ختم کر دو it's more about how do we re-imagine democracy how do we re-eمنate democracy with people's movements اگر جو آپ کا kritik ہے مفتا اسمائل صاحب re-imagine کر رہے ہیں اس کو ہم redress بھی کر لیں تو بھی democracy still remains prone to populism اگر ہم ایک celebrity culture دنیا میں رہتے ہیں اگر ٹرامپ اس کو جو negative چیزیں جو فارم کے خلاف اس چیز کو سائیٹ پہ رکھ ہیں ہم کہتے ہیں دنیا کی سب سے اچھی democracy ہے امریکہ اس نے celebrity culture use کر کے turn the presidency into popularity contest it's still democracy right تو وہ جو fear of populism ہے یا democracy being prone to populism ہے وہ اگر content بھی اگر ہم صحیح کر دیں that still remains نہیں امریکہ کے اندر تو اس پہ بہت عرصے سے کام ہو رہا کہ content hollow out ہو رہا American democracy آج سے نہیں کئی سالوں سے جو right left کی debate تھی امریکہ میں وہ 80's کے بعد رونل ڈیگن کے بعد ختم ہو گئی Democrats نے اپنا کو new Democrats بنال لیا جیسے Labor Party نے انگلینڈ میں new labor Tony Blair کے اندر تو وہاں Bill Clinton آگیا یہاں Tony Blair وہ consensus انہوں نے کیا کہ ریگن اور Thatcher کی policies تھی جس میں فری مارکیٹ اور ایک اولیگارکیز کو انہوں نے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ what is good for corporations is good for democracy تو اس کے بعد debates ختم ہو گئی mainstream کے اندر important یہ ہو گیا اور یہ خطرہ ہے جس پہ آپ نہیں رہتا مثال طور پہ ایک عام آدمی کو یہ فیل نہیں ہو رہا کہ یہ وہ candidate ہے جو مجھے نوکری دلوائے گا جو میرا گھر بنوائے گا جو میرے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرے گا جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا پھر کیا رہ جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے کون وہ شخص ہے جو زیادہ بہتر بول سکے گا کون ہے جو 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 کون جو کہ اپنے آپ کو پیکج بہتر کر سکتا ہے so presidential candidates in american democracy are now billion dollar products who you can have a beer with یہ ایک actual criteria absolutely ہے beer کے بھی ہے who would you like to date آپ تو انہوں یہ کر دیا کہ ریسپونس دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے جب ایک بندہ ایک بات کر رہے ہے اپنی فیملی کے بارے میں تو بٹن دبا کے ان کا کیا ریسپونس آرہ رہے ہیں کیا سینسیشنز آرہ ہیں لوگوں کے یعنی اس لیول پہ نیورولوجی ہے ایکشلی نیورو سائنسز اور مارکٹنگ کا جو آپس میں بڑا قریبی رشتہ بن چکا ہے پشتے تیس سالوں میں امریکہ میں وہ پریزیڈنشل کیمپینز میں بھی بہت ہائی لیول ٹکنیک ہوتی ہیں اور اس وجہ سے پرون پھر آپ کس چیز کی ہوتے ہو کہ کوئی شخص چاہے وہ بے وکوف ہو ٹرمپ کی طرح وہ آ کے کہہ دیکھ یہ تو سب بقواس ہو رہی ہے اس کی کی اوقات ہے اوباما کی کی اوقات ہے بوش کی لیول ہے یہ بائیڈن کی ہے ہلری کون ہیں یہ لوگ کون ہیں مطلب کوئی آگا ایسی بس باتیں کرے ایک دھم سے لوگوں کو یہ بھی ایک نئی مارکٹنگ بن جائے گی کہ آپ نے اس فاغ کے تھرو کٹ کر دیا بائی سینگ تینگ 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 نے وہ باتیں کی جو لوگ سوچتے تھے لیکن ان کو لگتا تھے یہ پریزیڈنشل نہیں لگے گا آپ نے کر دی اور لوگ خوشی سے پاگل ہو گئے لوگ انہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے لوگ کے اندر اتنا لیٹس بی کلیر کہ یہ کوئی فورگون کنکلوجن نہیں کہ رائٹ نے اس کو کرنا ہے برنی سینڈرز کا تھوڑا سا امریکہ میں رہا ہوں بوش کے ٹائم پہ اور تھوڑا سا امباما کے ٹائم بوش کے ٹائم پہ تو دور کی بات لبرل بھی کوئی اپنے آپ کو نہیں کہتا تھا میں تھا تیکسز میں یہ بھی شاید وجہ ہوگی لیکن لبرل بھی گالی تھی دوزہ سولہ اور دوزہ بیس میں سب سے جو مقبول پریزیڈنشل کانڈیٹ تھا اپنین پولز میں وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے آپ کو دیموکراتک سوشلسٹ کہہ رہا تھا برنی سینڈرز یہ اس کا جا رہا ہمارے بل نہیں پوری ہو رہے اور یہ لوگ ہمارا ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں تو فائنلی کوئی ایک بندہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نیشنل ٹیلیویزن پہ کر رہے ہیں کہ ایمیزون والے کے پاس آٹھ سو بلین ڈالر آگئے آپ جو آپ اپنا بلنی ادا کر پا رہے ہیں ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں آپ سے ہسپتال نہیں جایا جا رہا دنیا کا امیر ترین ملک ہے امریکہ انسانی تاریخ کا امیر ترین ملک ہے اور وہاں پہ حالات ہیں کہ ہوملسنس بھار رہی ہے نوکریانی لوگ کو مل رہی تو آپ نے چند لوگوں جنگ عرب خرب پتی بنا دیے ہیں دوسری طرف ہزاروں لاکھوں کرونوں لوگوں کو فیوچر سے ہی آپ نے لاک آؤٹ کر دیا اور ایسی کوئی بات کرے گا تو ان کے دل میں بیٹھے گی سو یہ ایک بڑی لڑائی ہوگی کہ ایک دیموکرسی کا کونسپ وہ ہوگا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو منٹین رکھنا سٹیٹسکو کو اور اس کو چیلنج دونوں طرف سے کیا جائے گا رائٹ کی طرف سے بھی کیا جائے جو exactly 1920s 30s میں ہوا تھا اور یہ پھر اوپن کوششن ان ہسٹری ہے یہ لڑائی ہے یہ سٹرگل کے ذریعے تیہ ہوگا کہ رائٹ جیتے گی یا لیف جیتے گی یہ ہم کہیں کہ فرس پاس دو پوس سسٹم ہمارا ہے اگر کل کو ساد رزی منجز جس میں وہ لوگوں کے ایموشن کو یوز کرے اور پرفیک فری این فیر الیکشن جیت جائے ایشوز ہیں ہم لڑیں گے ایشوز اس طرح سے ہیں کہ ابھی جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ہماری تو تنقید رہے گی یہ غلط ہوا ہے یہ نہیں ہوا کہ پرسیجری غلط ہوا ہم تو کہیں کہ معاشرہ جو موف کیا ہے اس کا کانٹینٹ معاشرے کا غلط طرف چلا گیا ہے جو انجنیرنگ ہوئی ہے اس معاشرے کے اندر جس قسم کی کی گئی ہے دیکھیں نا آپ نے ستر پچھتر سال ملٹری کو اوپر رکھا آپ نے خوف کی ایک سیاست کی اس کے بعد آپ نے اسلام کا چورن بیچا آپ نے امریکہ سے ڈالر لے جہاد کیا آپ نے پھر مدرسوں کا ایک پورا نیٹورک بنایا آپ نے مسجدوں کو ایک خاص طریقے کی پلٹیکل مسجدوں کو امپاور کیا اس کے بعد نواز شیف کو تنگ کرنے کے لئے آپ نے ٹی ال پی بنائیں اس کے بعد آپ نے عمران خان کے خلاف بھی اسے استعمال کرنے کی کوششش کی آپ یہ سب کرتے ہیں دوسری طریقے میں یہ نہیں کہتا کہیں گے پرائیم نیسٹر یہ نہیں ہم ہیں مطلب بنا کنو بھی افسرڈ پر ہم معاشرے میں جا کے نیا کانٹنٹ لے کر آئیں گے ہم لڑیں گے ہم اس ساری جو بنیاد ہے کہ معاشرے کو آپ نے رائٹ ونگ شیفٹ کیا ہے ہمارے اوپر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس طرح ہم انسٹیوشنز بنا کے آئیڈلوجیکل بات کو آگے لا کے سٹرگلز کے ذریعے ہم اس کو کسی اور ڈائریکشن کی طرف لے کر جائیں تو مطلب الیکشنز ہوتے ہیں ایک دفعہ ہوتے ہیں پھر اگلی بار پھر الیکشنز ہونے ہوتے ہیں سو آپ کسی بھی ایک الیکشن پہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب یہ ہو گیا تو اب یہ ہم نے اس کو ہمیشہ کے لئے ایکسپٹ کرنا ہے اوپوزیشن بھی اس پارٹ اوڈیموکرسی تو ہم اوپوزیشن کوئی بھی ابھی بھی ہم اوپوزیشن کرتے ہیں پہلے بھی کرتے تھے خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کا اگر ہو جاتا ہے کہ بلکل ہی کوئی یہاں پہ آ جاتی ہے رائٹ ونگ فار رائٹ کی کوئی پارٹی پاور پھر بھی ہم بھاگیں گے نہیں ہم یہاں پہ آگنائز کریں گے کیونکہ ایونچلی وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے رائٹ ونگ کی ایک بات آپ یاد رکھیں یہ جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کبھی عورتوں کے حوالے سے کبھی ٹرانس جنڈر کے حوالے سے کبھی اقلیتوں کے حوالے سے کبھی بیرونی سازشیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو معروضی حالات ہیں جو معاشی حالات ہیں اس کے لئے ان کے پاس پروگرام نہیں ہے ان کو بینک رول کر رہے ہوتی ہے یا ریاست یا بڑی کاؤپریشنز یا بگ بزنس اس کے کبھی آپ دیکھیں گے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ لیبر کے اندر بہت زیادہ کام نہیں کرتی ہیں کرتی بھی ہیں تو ان کا رول کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا اسی طرح وہ کسانوں میں کام نہیں کرتی ہیں وہ کی ایکنومک پروگرام نہیں لے کر آتے ایک فنومن آ رہا ہے یہاں پہ بیرونی اور کلچرل وارز وہ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈسٹریکٹڈ رکھیں لیکن کب تک آپ کر سکتے ہو آپ پاور میں آ جاؤ آپ نے کلچرل وار کروا دی لوگ کو چھیک ہے جی آپ نے کئی سال لہور میں بیٹھ کے ہندووں سے لڑے ہو اپنے ذہن میں لیکن آپ کا بچہ بھوکا ہے آپ کے جو والدین ہیں ان کی جو دوائی ہے آپ کے خریدنے کے پیسے نہیں ہے آپ نے بجلی کا بل نہیں دے پا رہے روز آپ کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں ایت سم پوائنٹ تو آپ کو جب ریلائز ہوگا نا کہ یہ ایک کمپلیٹ کلاپس ہے کمپلیٹ مٹیریل کلاپس ہے اور لیفٹ کے لیے ہمیشہ یہ سپیس رہے گا اس لئے فاشزم کو ڈیفیٹ لیفٹ نے کیا تھا ریڈ آمی نے ہرایا تھا ناسی جرمنی کو اور جگہ جگہ جو پارٹسینز تھے ورلڈ وار ٹو کے اندر جو گروپس تھے جو ریزسٹنس کر رہے تھے سب کو سوشلسٹ لیڈ کر رہے تھے اور ان کی سارا اگر آپ ان کے رائٹنگز پڑھیں تو وہ کیوں پر امید رہتے تھے اس کے باوجود کے ہٹلر ہے اور پیتان ہیں اور مسلینی ہیں وہ اس وجہ سے رہتے تھے پر امید کیونکہ ان کو وہ کہتے تھے کیار ہم وہ بات ہم وہ ایشو ہائلائٹ کر رہے ہیں جس کا حل یہ لوگ کر ہی نہیں سکتے because they will not touch the powerful oligarchs because they are being bankrupt by them تو یہ ایک fundamental فرق ہے اور اس کے اوپر ہمیں کام ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑی گی وہ میں ابھی بھی مانتا ہوں ہمیں ضرورت ہے اسے کرنے کی اس سب کے باوجود آپ نے کراچی میں جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا کب کیا میں نے جماعت اسلامی میں بہت لوگوں سے سنایا آپ نے بہت انقید آرہی ہے شہزادی رائے جو ہیں ٹرانس ایکٹیویس میں نے بولا کہ ان کو بڑا دکھ ہوا کہ آپ نے ٹرانس جنڈر کے خلاف ایک پارٹی کو سپورٹ کیا نہیں تو ان کا بڑا مدہ ہوں شہزادی رائے کا میں ان کو فالو کرتا ہوں ان کے کام کو یہ تو ایک بالکل ہی ایک جھوٹا پروپگنڈا کیا مجھے جہاں تک اب آپ مجھے کریکٹ کریں کہ کیا اگر کچھ اور میں نے کیا ہے سیکرٹ لی میرے کہ سیکرٹ میٹنگز آؤٹ نہیں ہوں جماعت اسلامی والوں کے ساتھ تو ایک ہمارے کچھ دوست ہیں میرے بڑے اچھے کراچی کے دوست ہیں عدیم امیم اور کچھ اس طرح کے دوست جو بڑے پرانے میں ان کو ٹیکسس سے جانتا ہوں تو وہ جو حالات کراچی کے دیکھ کے انہوں نے پچھلے ایک دو سال میں انہوں نے کہا کہ جی اتنے برے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جس دفعہ تو جماعت اسلامی کو یہ ووٹ دے دیں اور میں نے ایک ٹویٹ یہ کی کہ اتنے برے حالات کر دی ہیں رینجرز اور پی پی والوں نے کہ میرے کچھ دوست جو ہیں وہ یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ حافظ نعیم کو یا جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا چاہیے ہے کراچی ڈیزروز بیٹر آپشنز یہ لکھا اس کو پکڑ کے انہوں نے کہا کہ یاری میں نے جماعت اسلامی کو ناصف سپورٹ کر دیا ہے میں جماعتیا ہو گیا ہوں میں کیمپین کر رہا ہوں میری وجہ سے آپ کو تک کراچی والے میری وجہ سے ووٹ ڈالتے ہیں بلکل بلکل تو میں نے ان کو حکم دے دیا ہے کراچی والوں کو کہ انہوں نے جماعت اسلامی کو مطلب اس لیول پہ اگر آپ آ جاؤ کیر آپ کرٹسزم تو میں نے کی ہے پیپلس پارٹی کی اس میں رینجرز کی بھی کی ہے لیکن اس سے یہ کہاں سے ہو گیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی زندہ بات میں تو جماعت پڑھاتا رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں میرے اوپر تو وہاں پہ جو پہلا الزام لگا تھا ملک دشمن ہونے کا وہ جمعیت والوں نے لگایا تھا جو ادھر سٹوڈنٹس تھے اور اس کے اوپر بڑا بعد میں نیا دور نے دنیشن نے کئی لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی میرے حق میں تو انہوں نے تو وہاں سے شروع ہوا تھا اور مجھے نکلوانے میں ان کے لوگ بھی انوالڈ تھے سو میں نے تو کبھی اس میں کسی بھی پوائنٹ پہ یعنی اپنی تنقید ان کے خلاف ختم نہیں کی ہمارے جو سٹوڈنٹ ڈروپس ہیں جو ہم نے سارا سٹوڈنٹس میں کام کیا جو لال لہ لہرائے دوزہ انیس میں جو پورا ایک موومنٹ بنی نوجوانوں نے بنائی وہ ساری کی ساری پہلی دفعہ لہور کے اندر اتنے عرصے بعد نوجوانوں میں جماعت کے علاوہ کوئی پروگریسف تنظیم میں بھی سامنے آئی تھی نوجوان سامنے آئے تھے انٹیلیکشل سامنے آئے تھے اور ہمیں جہاں پہ بھی چیلنج کرنا پڑے ہم کرتے ہیں ٹی ایل پی پہ ہم نے آرٹیکلز لکھے ہوئے اپنی کتاب میں میں نے جماعت اور ٹی ایل پی وغیرہ سب پہ لکھا ہے فاشزم کا لفظ استعمال کیا سو یعنی یہ اس بات کو اگر لے کہ اتنے بھی اگر تنقید نہیں سن سکتے کہ مطلب آپ بھی کر دیتے ہیں اور بھی لوگ کرتے ہیں تنقید یہ والی کہ بھئی کراچی میں کراچی والا نہیں ہوں مجھے میں تو اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں جب جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں چیزوں کو دیکھنے کی تو واقعی وہاں پہ حالات جو تھے وہ انفرسٹرکچر وائز ایک نظر آتا تھا کہ پرابلمز بہت زیادہ ہیں اور کھل کے ہم نے بولا ہے ہم نے ہمیں کوئی وہاں سے پیسے تو نہیں آتے ہم کیوں نہ بولیں بہریہ ٹان کا جب مسئلہ ہوا اس میں پیپلز پارٹی انوالڈ تھی کلیرلی انوالڈ تھی ملک ریاس کے ساتھ مل کے انہوں نے گوٹھ جب توڑے آپ کے شو پہ بھی آئے ہیں حفیظ بلوچ صاحب تو ان لوگوں نے جب آواز اٹھائی تو ہم نے ان کے ساتھ نہ صرف آواز اٹھائی ہم نے لہور میں پہلا بہریہ ٹان کے خلاف مظاہرہ وہ لہور میں ہم نے کیا ہم نے سندھ اکومت کے خلاف نعرے بازی کی کیوں نہ کریں ایک ایسی چیز ہے جس پہ پیپلز پارٹی خود بھی دفاع نہیں کر رہے تو پھر ہم کیوں اس دفاع میں لوگوں کو لیبل لگانا آسان ہے میرے علاوہ کسی پاڈکاس نہ ہمت نہیں کی جو بہریہ ٹان کے خلاف پاڈکاسٹ کرے جس میں پیپلز پارٹی کو کھل کے نام لیا جائے اکثر لوگ پاڈکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہریہ ٹان کتنا امیزنگ ہے اس میں انویسٹ کریں تو دسپائیٹ مجھ پہ الزام لگے گا کہ نہیں بھائی آپ جائے لیں وہ اصل میں اس میں ایک پرابلل اب دیکھیں پیپلز پارٹی والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی والے ایک زمانے کیونکہ اب ہم تنقید ابھی بھی کر رہے ہیں پہلے بھی کر رہے تھے بہت سے سے کر رہے ہیں اور آج کل کے حالات میں تو ہم تھوڑی سی بات کریں گے آج کل کے حالات کے بارے میں لیکن ہم کر رہے ہیں کھل کے تنقید کر رہے ہیں اس گورمنٹ پہ اور ہم کرتے رہیں گے اس سے پہلے جب ہم پی ٹی آئی پہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ جیالے ہیں یہ ان کی پارٹی کے ہیں ان کی تو فیملی ہیں وہ بلاول والی پکچر کو انہوں نے پکڑا رکھا کتنے عرصے کیونکہ ان کا فیکٹس میٹر نہیں کرتے ایک آپ نے نیرٹیو بنانا ہے اور نیرٹیو یہ اس طرح سے بنانا ہے کہ آپ یہ کہہ سکو کہ ایک بندہ جو ایک نئی بات کر رہا ہے ڈیفرنٹ بات کر رہا ہے اس کو آپ کسی طرح اگزسٹنگ کیمپ کے اندر ڈالو بیکرز سینس دنیا کی لوگ اس طرح بناتے ہیں کہ دیئر ٹو کیمپس بائنونیز میں لوگ سوچتے ہیں عمومی طور پر اور کوشش ہر پارٹی کی ہوتی ہے کہ جو ہمارے کیمپ جو ہمارے کیمپ کو اٹیک کر رہے ہیں چاہے وہ تیسرے زاویے سے کر رہا ہو چوتھے زاویے سے کر رہا ہو اس کو یہ ثابت کرو کہ وہ اس کیمپ کا حصہ ہے تاکہ ہمارے کیمپ والے ڈسٹرب نہ ہو ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جو بھٹک جائے کہ یار یہ تو ہماری پارٹی کے باہریں بات کر رہا ہے لیکن کر رہا ٹھیک ہے کہ کوئی یار یہ تو پیڈ ہے یہ تو اس پارٹی کا ہے یہ تو ادھر ہے so this is a challenge کیونکہ ہم ہیں تھوڑے ہمارے جو ایک سارا آپ سمجھ لیں موومنٹ ہے وہ بھارے بڑی پارٹیز کے مقابلے پہ تو نہیں ہیں تو ہمیں اس کے اندر سبسیوم کرنا بہت آسان ہے پی ٹی آئی پہ تنقید کریں تو ہم پی ڈی ایم ہیں پی ڈی ایم پہ تنقید کریں تو ہم پی ٹی آئی ہیں اور اس کو اور پھر اگر ہم دونوں پہ کر دیں تو ہم جماعتی ہیں یعنی اتنا بیسٹ ہمیں جو کنسیشن دینے کے لیے کیا ہر ہیں وہ یہاں تک so i think it's a challenge that we should take seriously لیکن ہمیں بات کرتے رہنے چاہیے کرتے رہنے چاہیے بکوز وہین سے کوئی نہیں بات آئے گی there is fear of something new emerging and that's been the case with status quo ہمارے بھی آپ نے کہا کہ تھوڑے سے ہی ہیں ان میں ان کو بھی بس some I'm using terminology that will offend some people but some people in these ranks are also so attention starved کہ یہ اتنی friendly fire کرتے ہیں it's almost like they're like نہیں ٹی ٹی پی تو چلے سامنے سے حملہ کرتا ہے لیکن لیفٹ میں رہ کر ہمارے لی جان جماعتی کر رہے تو they're worse than ٹی ٹی پی مجھے لوگوں نے terrorist label کر دیا تھا کہ تم نے حافظ نعیم کو پاڈکاست پر بلایا بتاؤ یار اگر آپ بات بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کمرے بھی نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ اپنے liberal drawing rules میں dungeons and dragons کی طرح tots کی لینن کھلنا چاہتے ہیں اب actual politics یا actual change میں آپ کا کوئی interest نہیں ہے نہیں بلکل ٹھیک بات ہے ہمارا fundamental disagreement rights سے تو بہت زیادہ disagreement ہے جو روجتیق ہوتے ہیں mainstream سے بھی disagreement ہے لیکن ایک بنیادی فیصلہ ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ہم politics کرنا چاہتے ہیں یا ہم صرف academic کام کرنا چاہتے ہیں academic میرا background ہے میں بہت عزت کرتا ہوں academics کی academics لیکن ان کا ایک خاص طرح کا مزاج ہوتا ہے academics کا جن کے ساتھ ہم جنہوں نے ہمیں بھی train کیا ہے ان کا ہوتا ہے کہ یہ سب فضول ہے یہ بھی فضول ہے وہ بھی فضول ہے ایک ان کے mind میں ایک پیور ایک کوئی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا analysis کر رہے ہوتے ہیں which is perfectly fine کیونکہ ہمیں abstract level پہ thinkers کی ضرورت رہتی ہے ہر معاشرے کو جو ایک ideal دے سکیں یہ ideal اس نے اگر روسو نہ ہوتا 18 صدی میں فرانس میں تو پھر robber's pair بھی نہ آتا کوئی french revolution بھی نہ آتی آپ کو ایک بندہ چاہی تھا جو isolation میں socially awkward تھا روسو famously وہ اپنی isolation میں اس نے لیکن بڑی بڑی باتیں کر دی ایک abstract thinking اس نے کر دی جس کو پھر عملی جامعہ پہنانے کے لیے آپ کو ایک movement کی ضرورت تھی robber's pair کی اور مختلف جو پورا jacobin club تھا اسی طرح مارکس بھی کوئی بہت بڑا political leader کبھی نہیں بنا he was a bigger thinker than an organizer تو مارکس کے بعد پھر کوئی لینن بھی آتا ہے so اس کو فیصلہ اس کو کر لینا چاہیے کہ ہم نے academic اگر بننا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہر کسی سے بہت زیادہ بات کرنی although اچھے academics دوسروں کو کم از کم پڑھتے ضرور ہیں مدلہ مارکس نے critique of political economy لکھی تو اس نے Ricardo کو بھی پڑھا Adam Smith کو بھی پڑھا سب کو پڑھا تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ پڑھو ہی نا دوسروں but اگر آپ نے politics کرنی ہے پھر تو آپ کو you can't do politics without getting dirty آپ کو راستہ بنانا ہے ایک ایسی جگہ سے جو کہ آپ کی choosing کی نہیں ہے ہم نے نہیں choose کیا ہم اس ملک میں پیدا ہوں ہم نے نہیں choose کیا کہ عوام جو ہیں جس طرح کے ہیں اس طرح کے ہوں اور عوام کے اوپر بھی یہ کوئی نہیں ہونی چاہیے ان کے اوپر کوئی فرض کہ وہ ہماری تھیوری کے مطابق ہوں اس لئے تو نہیں یہاں پہ ماں بچے پیدا کرتی کہ وہ کل کوئی بچے جو ہیں مارکس کی تھیوری کے مطابق بڑے ہوں گے history happens people are where they are it's up to us to meet them where they are تب ہی آپ change لاتے ہیں میں علاقوں میں جن میں کام کرتا ہوں tlp کے لوگ روز ملتے ہیں tlp کا لوگ کون ہوتے ہیں علاقوں میں ایک کوئی چاچو ہے ایک کوئی ینگ سا لڑکا ہے بیروز کار وہ کوئی ایسے تو نہیں ہوتے نا کہ وہ بہت ہر وقت بیٹھے میں گن لے کے آپ نے پچھلے 75 سالوں میں اور میری kritیک ہے یہ progressives پہ overall کہ ہم نے اگر نہیں حمیدان میں اترے ہم نے ان لوگوں سے نہیں conversation کی ہم نے ان کو کوئی متبادل نہیں دیا اب ہم کہیں جب سارا معاشرہ کس طرف چلا گیا تو وہ کہیں پہ بھی نہ جاتے وہ انتظار میں بیٹھے رہتے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا پھر ہی ہم ہلیں گے so history freeze ہو جائے جب تک ہم اپنی PhDs نہیں کر لیتے یا ہم اپنے پوری زندگیاں enjoy نہیں کر لیتے اس کے بعد پھر history start ہوگی so history begins whenever it does اور اگر آپ نے اس کو change کر نا ہے پھر آپ کو لوگوں میں جانا پڑے گا ہمارے ایک professor تھے ابھی بھی ہیں professor کامران ازدر علی بہت اچھی بات ہمیں کرتے تھے کہتے تھے تو کامران صاحب کہتے تھے کہ ہمار دو ہی طریقے ہیں یا لائبری میں بیٹھ کے مارکس بن جاؤ یا علاقوں میں نکل کے چھے گوارا بن جاؤ لائبری میں بیٹھ کے چھے گوارا نہ بننا اور یہ بات ان کی بڑی اچھی ہے ٹوٹر واریئرز کے لئے ٹوٹر پہ بیٹھ کے اگر آپ اتنی بڑے واریئرز بنے ہو تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے آپ جیسے لائبری میں بیٹھ کے آپ لوگ کو کہتے رہے تم بھی فضول تم بھی فضول آپ دونوں کی جو ویکنس ہیں ان کو لے کر چل رہے ہو آپ سے دو دن پہلے ڈاکٹر تیمور امان یا کالی شاہر ڈاکٹر تیمور امان اتنی زیادہ میں دن کی کر رہو دن میرے رات مکس ہو چکے ڈاکٹر امور امان آئے تھی ان کی میری تھوڑی سی اس بات پہ ڈیبیٹ ہو گئی ان کو میں نے بلا کہ لیف یون ایڈیو 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 دیفرنس ہیں اگر کوئی ٹوٹسکی میں بلیف کرتا ہے وہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے وہ ایک لیف جبکہ پاکستان کا مسئلہ ہے جس پہ کسی کے کوئی ڈسگریمنٹ نہیں ہو سکتی تو وہ ایک بیگ ٹینٹ پارٹی بن کر پاور میں آنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا ہے تیمور بھائی جو ایک لحاظ سے بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جہاں پہ میں ان سے اگری کرتا ہوگی ہے کہ دیکھیں یہ ہم سب ایک ہو جائیں یہ لیفٹ ہی پہ کیوں ہے مسئلہ کہ لیفٹ ایک ہو جائیں رائٹ ایک ہے آپ لگائیں کسی پہ بلیسومی الزام سب ساتھ کھڑے ہوں گے کوئی بندہ پرگریسیو میں اپنی بات کر سکتا ہوں تیمور پہ کوئی الزام لگتا ہے ہم ساتھ سٹینڈ لیں گے یا کوئی مسئلے میں مجھے اٹھایا گیا جب مجھے اٹھایا تو پورا لیفٹ ساتھ کھڑا ہوا کسی کوئی بھی ایسا گروپ نہیں دا جس ساتھ نہیں دیا کسی اور کے ساتھ ہوتے ہم سب شور مچاتے ہیں پارٹیز بہت ڈیوائیڈ ہیں آپ پی ڈی ایم دیکھ لیں مختلف پارٹیز ہیں پی ڈی ای بھی رائٹ کی پارٹی ہے پی ڈی ایم بھی ہیں پھر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت چھے ساتھ تو صرف ریجسٹرد ہیں لیفٹ ایچلی اتنی زیادہ ریجسٹرد پارٹی ہیں تین سے چار تو کوئی بہت زیادہ ٹوٹل ڈیوائیڈ سو پارٹی ہیں پاکستان ریجسٹرد تین سے چار ایسی ہیں جو اپنے آپ کو لیفٹ کی کہتی ہیں تو کوئی بہت بڑی اور ان کا بھی آپس میں بڑا ورکنگ ریلیشنشپ اچھا ہے فرق کہاں پہ آتا ہے فرق یہ آتا ہے کہ مثال طور پہ ہم ایک خاص طرح سے چلنا چاہ رہے ہیں میری ایک شروع سے ایک کرٹیک رہی ہے کہ دو چیزوں پہ ایک کہ ہم میس پولٹکس نہیں کر پائے یعنی ہمارے بڑے میس پولٹکس نہیں کر پائے جتنی قربانیاں ہماری تحریک نے دی ہے براڈلی سپیکنگ لیفٹ نے کومنس پارٹی نے باقی لوگوں نے آپ نے اسلام خاجہ صاحب کبھی انٹیویو کیا اس میں آپ بتایا تھے ٹوچر کی انہوں نے بات کی آپ کسی کا بھی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت مشکل حالات میں لوگوں نے مارے کھائی ہیں اور عذیتیں برداشت کی ہیں اور کبھی بھی اس کے فوراں بعد پریس کانفنس انہوں نے نہیں کی کہ ہم پارٹی چھوڑ کے اب ہم کومنس پارٹی چھوڑ کے جماعت اسلامی میں جا رہے ہیں لوگ ڈٹے رہے ہیں حسن ناصر سے لے کر آپ کے جو نظیر عباسی شہید ہیں ہمارے ہم بہت لوگوں نے مجدوروں کی خاطر بہت قربانی ہیں لوگ کی لیکن ہم میس کام نہیں کر سکے مثال طور پہ ہم ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نہیں ساتھ جوڑ سکے اس طرح کی پارٹیز نہیں بنا سکیں جس طرح کی پارٹیز اب لاتینی امریکہ میں آپ کو نظر آ رہی ہیں جس طرح کی پارٹیز آپ کو ایون انڈیا کے اندر جو کومنس پارٹیز رہی ہیں وہ بہت میس اور اس کا پارٹلی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو جو ممبرشپ کرائٹیریہ ہوتے ہیں کبھی کبھی بڑا سخت ہو جاتا ہے آپ مثال طرح پہ آئیڈیالوجی میں میرے ساتھ سو فیصد ہوں گے تو ہم ساتھ چلیں گے میرے خیال میں ایسی پارٹیاں بھی ہونی چاہیے ہیں اور کومنٹ تیمور اس طرح کی ایک پارٹی بنا رہے ہیں کچھ اور بھی ساتھی ہیں جو اس طرح کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے ہیں جو کہ براڈ ایک لیفٹ یا براڈ ایک پروگریسیو ایجنڈا کو لے کر چال رہے ہیں جس میں ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے سوشلزم ووشلزم کا زیادہ نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہماری جو پاکستان کی اشرافی ہے وہ کھرب و روپے سالانہ ہم سے مرات میں لے رہی ہیں اور میرے بچے آپ کنسیف کرتے ہو پارٹی اس میں بڑا امپورٹنل ہو جاتا ہے کہ آپ کنسیف کیا کر رہے ہو آئیو کنسیونگ ایٹ از اکیڈر بیس پارٹی جو چھوٹی ہوگی لیکن نظریاتی طور پہ بہت تگڑی ہوگی یا ایک ایسی پارٹی ہوگی جس میں ماس فرنٹ بھی اس کا ہوگا اور ساتھ ساتھ اکیڈر بھی ہوگا اور دونوں کا اپس میں ایک جدلیاتی جسے ہم کہتے ہیں ڈیالیکٹیکل ریشنشپ ہوگا کہ کیڈر ماس لائن دے رہا ہوگا ماس لائن سے کیڈر سیکھ رہا ہوگا so that you're both a teacher and a student at the same time آپ ماس موومنٹس کو سکھا رہے بھی ہو اور ان سے سیکھ رہے بھی ہو تو یہ سیملٹینیس ایک چیز جو ہے یہ چلنی چاہیے اور ایک میں چیز اور ایٹ کر دوں کہ جو کوئی بھی پلٹیکل پارٹی لیفٹ کی آگے نہیں جا سکتی آپس میں بھی لیفٹ والوں کی کہ مثال طور پہ کہاں سے ہمیں سپورٹ آئے گی چیمپ آف کومرس تو ہمیں کرے گا نہیں سپورٹ آئیس آئے کرے گی نہیں آپ کے جو بڑے بڑے وہ ہیں لینڈلورڈز ہیں وہ بھی آپ کی پارٹی میں نہیں آئیں گے جو الیکٹیبلز ہیں کہاں سے لیفٹ کی پارٹیاں اپنی بنیاد سائی دنیا میں بناتی ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے انسٹیوشنز مثال کے طور پہ ٹریڈ یونینز کسان لوگی کمیٹی سٹوڈن یونینز ہیلتھ انسٹیوشنز ایڈوکیشن انسٹیوشنز لیفٹ نے جو لاتینی امریکہ کے لیفٹ کو میں سٹیڈی کرتا ہوں اس میں تو انہوں نے گراس روٹس دیول پہ چیزیں بنائی اور وہ چیز میں خلق کرنا بہت ضروری ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے ایک جو بڑی ہم نے کوشش کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں جس میں ہم بڑی عرصے سے کام کر رہے ہیں ہم نے اب ہیلتھ کی طرف پی جا رہے ہیں اور پرسو انشاءاللہ ہم افتتاع کر رہے ہیں خلق کلینک کا جو ہمارے دوستوں نے مل کے ایک علاقے میں ورکن کلاس علاقے میں ہم ایک کلینک سٹ اپ کر رہے ہیں یہاں پہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں اور وہاں پہ نہ صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بیسک ان کا چیک اپ کریں میڈیسن کریں اور الٹرا ساونڈ ای سی جی مشین بلکہ اس کو ہم ایک ہیلتھ کیمپین کے طور پہ بھی ایک جگہ بنائیں جہاں سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ پہ انگیج کیا جا سکے جہاں سے پبلک ہیلتھ پہ انگیج کیا جا سکے تو یہ وہ موڈلز ہیں جن پہ ہم سب لیفٹ والوں کا اگریمنٹ ہے کہ ہمیں مل کے بنانے ہیں اگر آج سے بیس سال پہلے اس طرح کے ادارے ہوتے تو ہو سکتا ہے ہماری پارٹی ابھی جب ہم یہ گفتو کر رہے ہوتے ہیں یہ نہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لیفٹ کا کیا فیوچر ہے کیوں چھوٹے ہیں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہماری بیس سیٹیں ہیں ہم نے اس کو سو کیسے کرنے تو that's something that I have taken upon myself کہ میں آج سے پندرہ بیس سال بعد when I'm in my fifties میں یہ کہہ سکوں کہ ہمیں نے ایک انفرسٹرکچر بنایا ہے جس کے اندر ینگ لیڈرز جو ہیں سامنے آ رہے ہیں میرا ایک philosophical question بھی ہے اور ایک historic question بھی ہے لیکن کیونکہ ہم نے یہ تھوڑا سا segue لے لیا ہے into health رافعالم بھی آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ جو پانی ہم دے رہے ہیں وہ زہر ہے آپ لوگوں نے بھی ابھی جا کر ایک area میں جب پانی کا سروے کیا تو اس میں لٹری لیڈ تھا if I believe لیڈ بھی تھا تو پلیز بتائیں لوگوں کو main problem یہ ہے یہ ہماری یہ علاقہ چونکہ یہ مرسدو کا علاقہ لاہور کا اور دوسرا ہم نے کیا ہربنسپورا میں شریفپورا ہربنسپورا لاہور کے دو علاقے ہیں وہاں پہ ایک action research collective کے نام سے ہمارے party کے کچھ دوستوں نے ایک بنائی ہے organization اس میں professor عمیم لطفی اور professor نوشین زیدی ایک لمز میں پڑھاتے ہیں اور professor نوشین جو ہیں وہ پنجاب انیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور انہوں نے جب پانی کا وہاں پہ سیمپل کیا ہے اس کے نتائج بہت حیران کن ہیں کیونکہ ہم یہ سنتے تو تھے ہر کسی سے کہ یہ پانی جو ہے پینے کے قابل نہیں ہے پھر جو اس کو ہم دیکھتے تھے اس میں کالا کبھی کبھی پیلا لوگ عام طور پہ بات ہوتی ہے علاقے میں کہ جی وضو کے قابل نہیں ہے یہ پانی تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جو sewage system ہے وہ mixed ہے پانی کے ساتھ جو سرکاری پانی آ رہا ہے جس میں لوگ نہا رہے ہیں جس میں لوگ پی رہے ہیں جس میں لوگ وضو کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ lines mix ہو چکی ہیں اور وہ اتنا dangerous ہے naturally جو آپ کہہ رہے ہیں جو ساتھ ہی ہماری ڈاکٹر آلیا حیدر پارٹی کی ہماری ایک لیڈ ہے ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا وہ جنرل ہسٹیپلی میں کام کرتی ہیں اور اس علاقے میں انہوں نے کئی free medical camps supervise کی ہیں اور انہوں نے اس کی پہلے نشاندی کی تھی کہ ہر پیشنٹ جو آ رہا ہے اب آپ دیکھیں اور پھر لیڈ کا جو مسئلہ ہے جس جس لیول پہ لیڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو mental growth نہیں بچ چکی ہو سکتی تو جو inequality ہے اب وہ physical level پہ ہو رہی ہے کہ ڈی ایچ اے بہریہ ٹاؤن گارڈن ٹاؤن یہ سارے علاقوں کا پانی اور پھر یہ والا پانی اس میں جو جس طرح سے لوگ بڑے ہوں گے physically ان میں جتنا فرق آ جائے گا ان کی mental capacities میں جتنا فرق آ جائے گا یہ ہے future of inequality which is mapped onto bodies like the biology of people اور ہم نے ٹیسٹ کیے ہمارے لئے بہت شاکنگ تھا مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم روز اس علاقے میں جا رہے ہیں بچے ہیں ہمارے لوگوں سے دوستیاں ہیں بزرگ ہیں سب سے مل رہے ہیں وہ پانی کی بات کرتے ہیں پٹ یہ ریلائز کرنا کہ یہ شخص آئی زندگی یہ پانی پیتا رہا ہے اور کیا فوت ہو گیا آج یہ ایک جب ہم نے campaign election کی شروع کی تو یہ لوگوں نے کہا جنازوں پہ جانا ضروری ہوتا ہے آپ یقین کریں اتنے جنازوں پہ میں گیا ہوں اس سارے عرصے میں اور ایسے ایسے لوگوں کے جن کو ابھی بالکل زندہ ہونا چاہیئے تھا کھانا نہیں سہی وہاں پہ پورا ملتا نہیں ہے tensions ہیں پھر پانی جو ہے جو زندگی کے علامت ہے وہ زہر ہے تو ففٹی کے بعد آپ کو کوئی بندہ نظر آئے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تھوڑا بہت بھی آپ کو لگے کیا یہ شاید healthy ہے گوڑوں میں درد ہے پیٹ کے مسئلے ہیں heart کے مسئلے ہیں اور گھر پھر بھی نہیں چل رہا کام کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں مشینز ہیں کچھ بن رہا نہیں ہے سو وہ جو ایک ڈسٹوپین فیوچر آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ کی حالت یہ ہو جائے گی ایک دن کہ لوگوں کے پاس لوگ جو ہیں وہ ایک طرح زندہ لاشوں کے طور پر چل رہے ہوں گے وہ ہم روز دیکھتے ہیں روز and that was the point where we decided کہ ہمیں health کی کیمپین اپنی مین بنانی اس علاقے میں پانی کا مسئلہ education کا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ یہ سارے مسئلے ہیں health جو ہے اس کو central ہونا چاہیے because وہ لوگوں کی زندگی سے اس کا direct تعلق ہے اور اسی میں جو ہمارے کچھ دوست ہیں پاکستان progressive forum کے کچھ ڈاکٹرز ہیں باہر امریکہ میں ان سے بھی ہم نے بات چیت کی اور ڈاکٹر آلیا جو ہماری health secretary ہیں انہوں نے بہت زبدست کام کر کے ایک خلق کلنک وہاں پہ جس کی ابھی میں نے ذکر کیا وہ بنا دیا ہے اور یہ اسی وجہ سے تاکہ اس چیز کے اوپر ہم کام کریں اس کلنک بنانے سے پہلے دو مہینے تین مہینے پہلے میں خلق دو یا تین اپریل کوئے سال ہم نے ڈی سی آفیس کا گھراؤ کیا تھا پارٹی کے پلاٹ فارم سے کیا یہ پانی جو ہے مطلب آپ نوکیاں نہیں دے سکے آپ تعلیم نہیں دے سکے آپ ہسپتال نہیں دے سکے پانی تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ بھی آپ نے ہم سے چھین لیا اس کے بعد لیکشن میں آپ ووٹ مانگنے ہوگے سو اس چیز یہ جو اوورال بھی ہمیں جو انوائیمنٹل کرائسز ہے لاہور کا کراچی کا مختلف جگہ کا جو فیوچر کی پولوٹیکس ہے اس میں کلائیمنٹ اور انوائیمنٹ بہت سینٹرل ہوگا کیونکہ اب صرف لوگوں کا فیکٹری میں استحصال نہیں ہو رہا ورک پلیس میں نہیں ہو رہا اب جو کنڈیشنز اوو ری پروڈکشن ہیں جس کے اندر ہیلتھ ہے جس کے اندر پانی ہے جس کے اندر ہوا ہے آپ کا لاہور کی ہوا کا بھی یہاں پہ یہ مسئلہ ہے پھر آپ کا جو ایڈیوکیشن ہے یہ جنہی کنڈیشنز جس ہم کہتے تھے کنڈیشنز اوو ری پروڈکشن دو بیک گراند تو لائف وہ سارا بیک گراند ہے وہ کلائپس کر چکا ہے اور اس کو ری بیلڈ کرنے کے لئے آپ کو ایک سوشو ایکنومک پروڈک چاہیے جس کے لئے ایک پولٹکل پروڈک کی بھی ضرورت ہے آپ ٹویٹر پر اگر ڈسکشنز دیکھیں چلیں میڈیا تو دور کی بات اس کے بعد اگر میں بھی کہیں چلا جاؤں کسی محلے میں تو مجھے لگتا ہے کہ اچھے الگ دنیا میں آ گیا اور پاکستان کا جو ٹویٹر ہے شاید یہ نیویورک میں مٹھا ہوئے یا سین فینسز کو مٹھا ہوئے کیونکہ یہ پاکستان کی مسئلے تو نہیں ہیں اس سمبڈی جس کی آپ بتا رہے ہیں وجہ بھی یہ سوشل میڈیا پر انیکٹیوٹی کی آپ کانسٹوینٹسی پولٹکس کر رہے ہیں جو ہمارے سارے ٹویٹر ایکسپرٹ ہیں what are they getting wrong and what is it that they don't understand about کانسٹوینٹسیز دو تین چیزیں ہیں ایک تو آپ نے بلکل ٹھیک کہ لوگوں کی جو ایوری ڈی سٹرگلز ہیں روز مرہ میں پاکستان کو پچھلے سال ایک غریب ملک ہے ہم پاکستان کے اندر تاریخ کے بدترین سلاب آئے ہیں دنیا کے اندر بات ہوئی نشلی کہ یہ اتنا بڑا کلائمٹ کٹیسٹریفی ریپریشنز کی بات ہو رہی تھی بات کہتی ہمیں ڈیٹ ریلیف دیا جائے وہ کانورسیشن ایک تو ایک مہینہ لیٹ سٹارٹ ہوئی اس سے زیادہ اس مہینہ پورے چل رہا تھا کیونکہ سترہ جولائی کو الیکشنز ہوئے تھے بائی الیکشنز پنجاب کے اور پرویزلائی کی گورنمنٹ آگئی تھی اور وہ ساری لڑائی چل رہی تھی اور جب فائنلی یہ ہوا جب تھوڑا بہت اٹینشن آئی ایک مہینہ بھی اٹینشن نہیں رہی یہ کیونکہ میں اس کیمپین میں کوشش کر رہا تھا ایک مہینہ نہیں ایک ایسا موقع جس میں سب ساتھ بیٹھ سکتے تھے پولیٹیکل ریڈرز ایون ایسا تائم پہ تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ سب ایک یار اتنا بڑا کٹیسٹریفی کہ مطلب گھر ہو گا ہی نہیں تو پھر لڑیں گے کس چیز پہ اتنا کلیپس ہو گیا ہے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف ڈیریکٹلی ایفیکٹ ہوئے ہیں بڈس کے جو ڈیریکٹ ایفیکٹ جو ملیریا پھیل رہا بیماریا پھیل رہی فوڈ نیٹریشن کا جو پرابلم بن رہا کیونکہ ان لوگ کو آپ نے پالنا ہے سکولز تباہ ہو گئے بچوں کے فیوچر ہمیں تو ایک امرجنسی موڈ میں چلا جانا چاہے اگر میں کسی ایک امرجنسی کے فیور میں ہو تو اس طرح کی امرجنسی ہے کہ آپ پورے ملک کو موبلائز کرو پوری دنیا کو موبلائز کرو جائیں جی سن جائیں سرائیکی و سیپ جائیں آپ ہم پیسے ریز کریں ہم دنیا کے سامنے ایک آواز بن کے سامنے آئے ایک مہینہ لیٹ آپ نے کیا اور ایک مہینے کے بعد پھر توشہ خانہ پھر چور پھر امپورٹڈ گورنمنٹ پھر لانگ مارچ یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی احساس نہیں کیا گیا کہ لوگوں کی روز مرہ کی زندگی میں کتنے مسائل ہیں اور یہ کنسیچنسی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے لوگ تڑپ رہے ہیں اس کے خلاف کیمپینز چلائی جائیں کہ آپ پیسے نہ دیں لوگوں کو کراچی میں بولا گیا کہ چور آ جائیں گے اٹھ کر گاؤں ہمارے اس شہر میں اس طرح کے ڈسکشن کیے جا رہے تھے پھر انٹرنیشنل صدح پہ کوشش کی گئی کہ ایڈ نہ ملے آئی ایم ایف نہ آئے خود ہی ہم اتنا گھر ڈبا رہے ہیں اگر آپ کشتی چلانے جا رہے ہیں اور آپ اس پر سراغ کر رہے ہیں ایک نا ہم نے اپنی جو کبھی کبھی یہ سائن اف مچوریٹی ہوتا ہے کہ آپ اپنی فالٹ لائنز کو کبھی کبھی پیچھے رکھتا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت ایک ہی طرح کی پولٹکس افکرس فالٹ لائنز ہیں ان پر بات ہونی چاہیے لیکن ہر وقت آپ نہیں کر سکتے کبھی کچھ ہوتا ہے کہ کلیکٹیو انٹرسٹ تو یہ مجھے ادھر بھی دیکھنا ہے ملا یہ ساتھ ہمیں علاقوں میں بھی روز ملتا ہے میں آپ بتاؤں ایک پیل فیکٹری ہے لاہور کی بڑی پرانی انہوں نے ورکرس کو سینکڑو ورکرس کو ابھی ڈیسنٹلی نکال لیا اور یہ کیونکہ وہ بڑے پرانی ہیں وہاں پہ بڑے پرانے پرانے ورکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بغیر پے کے پینشن کے بس آپ سمجھیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا ہم ان کا کیس لڑے تھے ہم وہاں پہ ان کے لئے پروٹیس بھی کیا لیبر کورٹ میں بھی گئے اور ہم نے جو چھانٹیاں مزید ہونی تھی اسے رکوا دیا کیونکہ وہ الیگل ہونی تھی آپ کو پیکج دینا ہوتا ہے انہوں کچھ بھی نہیں انہوں بس فارق کیا اب میں اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ وہ کیمپین ہم نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہمارے جو پنجاب کے لیبر لیڈر بھی ہیں پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں بابا لطیف انساری فیصلہ بات سے پھر ہیدر علی بٹ ایڈوکیٹ رائیلی افتاب ایڈوکیٹ یہ سب لوگ بڑے اس میں ایکٹیو رہے بائی دی اینڈ اف ایٹ بہت کچھ ہم نے گین بھی کیا لیکن ٹوٹر پہ وہ نہیں چلا حالانکہ اس کو آٹھ دس دفعہ ہم نے ڈالا بھی کہ جی ورکروں کے ساتھ یہ ہو گیا مطلب وہ وائرل والا اس میں کپیسٹی تھی نہیں ہاں اگر میں توشہ خانہ پہ ڈال دوں ٹویٹ جو ہائی پولٹکس ہیں اور جو لوکل سٹرگلز ہیں ان کے درمیان ڈسکنیکٹ بہت بڑھ چکا ہے یہ حفیظ بلوچ والے آپ کے پاڈکاسٹ میں بھی بڑا کریلی مجھے نظر آیا کہ ان کی کیا سٹرگلز ہیں اور کراچی کی لاجے جو پولٹکس کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ بلکل ہی اور ہو رہی ہے تو پولٹکس اور ٹوٹر جو ہے یہ اوورالکس ٹوٹر کا پرابلم نہیں ہے اوورالک پرابلم ہے تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اگر ووٹ کرتے ہیں مثال تو میرے ہلکے میں فیورٹ ہیں نون لیگ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ بے وقوف ہیں کہ میں کہوں اتنا اچھا کینڈیٹ آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے ابھی بھی نون لیگ یا پی ٹی آیا جو بھی ان کو ووٹ کر رہے ہو عوام نہیں اچھی ملی عوام نہیں عوام بھی ٹھیک نہیں مل تو یہ والے معاملات یہ ایروجنس نہیں ہونی چاہیے کسی میں we have to understand کہ لوگ کیوں ووٹ کر رہے ہیں سندھ میں کیوں پیپرز پارٹیو کر رہے ہیں باقی لیکن لوگوں نے وہاں پہ وہ آوٹریج کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ٹوٹر آوٹریج کے لیے کوئی آ جائے گا سوشل میڈیا پہ آوٹریج کر دے گا اس نے تو چلے جانا ہے لوگوں نے وہی رہنا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل اتنے زیادہ ہیں ان کا گٹر کا مسئلہ ہے ان کا پانی ابھی بارش ہوئی ہے لہور میں پانی جس طرح کھڑا رہا ہے وہ آ کے ٹوٹر سے تو کسی نے صاف نہیں کھڑا اینڈ میں آ جا کے انہوں نے کوئی نون لیگ کے لوکل بندے کے پاس جا کے کہنا ہے اب کیونکہ پی ٹی آئی والے بھی بچارے اس وقت چھپ گئے ہیں تو اس کو جا کے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ یہ بھی مسئلہ کر دیں وہ بھی کر دیں تو اگر کوئی اندر سے گالی بھی دے رہے ہوں اور اکثر لوگ ظاہر ہے سیاستدانوں کو یہاں پسند نہیں کرتے لوگ کو بھی وہ نہیں کرتے لیکن اب کام تو کروانے ہیں کوئی کسی کا ایڈمیشن کرانا ہے کسی کو نوکری پہ لگوانا ہے کوئی اپنے گلی محلے کا کام کروانا ہے تو اگر یہ جو آوٹریج ہے نا کہ یہ بتنا خراب ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوکل پاور بروکرز کو جو بیٹھے ہوئے ہیں کئی دہائیوں سے ان کو فرق نہیں پڑتا سوشل میڈیا پہ تھوڑی بہت یہ چل رہی ہے ان کا اپنا سوشل میڈیا بھی اب ہے ٹک ٹاک پہ وہ ہیں علاقے میں ان کا ہولڈ بھی ہے تھانے میں بھی ان کا ہولڈ ہے واسا میں بھی ہولڈ ہے لیسکو میں بھی ہولڈ ہے وہ طاقتور ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ان سے لڑنا ہے تو ان علاقوں کے اندر آپ کو متبادل کوئی پلاتفارمز بنانے پڑیں گے آپ کو نیا پاور انفرسٹرکچر بنانا پڑے گا آپ جائیں وکیلوں کو لے کر لوگوں کو وہاں پہ یہ شعور دیں کہ آپ شہری ہیں یہ کیا بات ہے کہ چودری صاحب آپ کے ساتھ آنے جائیں گے تو آپ کا مسئلہ ہوگا اور اگر نہیں ان کا مسئلہ حال ہوتا تو آپ ساتھ کھڑے ہوں آپ کروائیں مسئلہ حال یہ ہے نا پلٹیکل ایکٹیوزم کہ آپ نے لوگوں کو امپاور کی ہے آپ نے کہا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے میڈل مین کی یہ کیا علاقے میں آپ کا بیٹھا ہوئے در سے اور ہم پارٹی جو ہے پارٹی ایک ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کل آپ دوسرے لوگ کے ساتھ کھڑے ہوں اس طرح آپ آلٹرنٹیو لیڈرشپ بنائیں پھر وہ ٹوٹر کی آٹریٹ سے بہت آگے بات چلی جائے گی اب پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ کے گھوٹوں میں کوئی کیوں ووٹ ڈالے گا جب اس کا پتہ ہے کہ سارا اس کا لینا دینا اس کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہے جس کی زمینیں اتنی زیادہ ہیں جس کے ہم مکروز بھی ہیں عید پہ اس نے ہمیں کچھ کوئی ریلیف دینا ہے اب بظاہرے اس ان انفرسٹرکچر تو پورا وہ ایکسپلائٹیشن کا ہے لیکن لڑیں گے تو تب نا جب نیچے جا کے ہاریوں کو منظم کریں گے وہ کوئی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یا بہت تھوڑے لوگ کرنے کے لئے تیار ہیں تو وہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے وہ انکول انسیکسی چیز ہے فرانکلی اس کے اندر یعنی جو علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں اگر میں اپنے ساتھ کیمرہ بھی لے جاؤں there's nothing interesting it's interesting for me but it's not like spectacle inducing بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں یار یہ تھانے کا یہ مسئلہ ہے جنرل ہسپتال میں یہ نہیں ہو پا رہا بچی کا یہ پرابلم ہے تو ان مسئلوں کو سننا لیکن اگر کوئی بھی یہ بورنگ کام نہیں کرے گا سب کو ہوگا کہ instant fame مل جائے بس ایک ٹویٹ ہم گالی دے دیں کسی بڑے لیڈر کو اس سے ہم وائرل ہو جائیں تو وہ چیز میں خل اس نے ہمیں وہ ایک obstacle ہے ہمارے لیے اس میں آسم سجاد اختر سے بھی ہم بات کر رہا تھا انہیں بھی یہی بات بولی کہ آپ پورا سال ان کے ساتھ کھڑے ہو and the end میں دیکھ بھی ہیں ووٹ تو ان کو ہی دینا ہے and you understand why do you feel کہ میں آسم کی میرے استاد ہیں ان کی اس بات سے میری agreement نہیں ہے آپ اگر ساتھ کس طرح کھڑے ہو رہے ہیں یہ بھی important ہے ایک ہے as a social movement as a civil rights movement مارٹر لوتھر کنگ ہے وہ اس کا ایک اپنا رول ہے اگر مارٹر لوتھر کنگ presidential elections لڑتا تو we're not sure کہ اس کو کتنے votes ملتے ہیں black panthers والوں نے اور باقی لوگوں نے بعد میں جیسی جیکسن نے بھی election لڑا one percent کسی کو two percent اگر آپ کسی strategy کے ذریعے جا رہے ہو electoral strategy کیا علاقے کے اندر مثال طور پر اگر ایک علاقہ ہے جہاں پہ ہم نے کوئی ایسا set up بنا دی ہے جہاں پہ hospital بھی لوگ کو مل رہے ہیں جہاں پہ lawyers بھی مل رہے ہیں جہاں پہ انہیں پتا ہے کیا ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور کوئی جو local chaudhary نون league کا وہ کوئی کچھ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو پھر آپ کی طرف لوگ vote کی طرف vote کے لیے بھی آئیں گے so it depends کہ اگر آپ صرف یہ والا کام کرتے ہو solidarity کا کہ اب مسئلہ ہے ہم protest ساتھ کر رہے ہیں that's very different from saying کیار نہیں ہم آپ کے candidates بھی بنا رہے ہیں ہم یہاں پہ پورا infrastructure بنا رہے ہیں اور یہ چیز اپنے آپ کو remind کراتے رہے ہیں کہ لوگ آپ کو vote دو وجوہات کی وجہ سے کرے گے left کو ایک یہ کہ ان کو یہ سمجھ آج ہے کہ آپ بنیائی طور پر اچھے لوگ ہو آپ چاہتے ہو کہ کچھ بہتر ہو دوسرا انہیں پتہ ہو کہ آپ تگڑے ہو جسے ہم بہت underestimate کرتے ہیں پاکستان کے left کے اندر جو کہ باقی دنیا میں نہیں ہے باقی دنیا میں جہاں پہ left آگیا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی کی تیسی جس علاقے سے ہم لڑے رہے ہیں ہم وہاں پہ لڑیں گے جیتیں گے کیارلا میں کومنس پارٹی کو نہیں حراس سکتی بی جی بھی جو مرضی کر لے نہیں ہے انہوں نے کام ڈیپ ان کے روٹس اتنے ہیں لولا ڈیسلوہ کو انہوں نے برزل میں جیل میں بھیج دیا وہ پچھتر سال کے عمر میں واپس آیا چھے مہینے اس نے کیمپین کی اور پھر پریزیڈنٹ بن گیا کیونکہ روٹس ان کے اتنے ڈیپ ہیں لوگ کو پتا ہے کیا یہ لڑ سکتے ہیں تو جس جگہ پہ کام کر رہے ہو یہ امپورٹنٹ ہے بتانا کہ ہمیں اپنی پاور بنانی ہے اور اس میں ٹائم لگ سکتا ہے وہ ایک سیکریفائز والی بات ضرور ہے کہ وہ پھر ہم اپنی زندگی میں شاید نہ دیکھ سکے لیکن ہم بلڈ کریں اس میں دیو فیل ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم دیوار چڑھنا سکھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے فنڈمنٹل پرابلم یہ ہے کہ سیڈی نہیں ہے بکوز the politics that you're talking about is MPA جو چودش چودراہت والا سسٹم ہے وہ تھوڑا undercut ہو جائے گا because I don't necessarily need to support an MNA because میری جو local مسئلہ ہیں وہ سڑک کے end پہ جو بندہ رہتا ہے وہ solve کرے گا بلکل ٹھیک بات دیکھیں student unions کا بھی یہی فائدہ ہے student unions میں بھی آپ کو نوجوان ایسے ملیں گے جو confident ہوں گے دیکھیں پنجاب انیورسٹی کا جو ایک پریزیڈنٹ کوئی اگر لڑکی جیت جاتی ہے وہاں مجورٹی ہوتین کی ہے جیت جاتی ہے وہ پھر کسی MNA کی محتاج تو نہیں ہوگی یا کسی منسٹر کی وہ تو آپ confidence دیکھیں 22-23 سال کیا کوئی لڑکا ہے لڑکی جو کہ president of پنجاب انیورسٹی of government college لاہور of کراچی انیورسٹی پشاور انیورسٹی بلوچستان انیورسٹی قائدیازم ان کا تو پھر وہ ٹیکہ ہی کچھ اور ہوگا وہ confidence جو آتا ہے اس ساری لیڈرشپ سے وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں میں نے نہیں دیکھا ہمارے ٹائم پہ نہیں تھا آپ کے ٹائم پہ بھی نہیں تھا کیوں کیا مطلب ہوتا ہے کہ قائدیازم انیورسٹی کا صدر آ رہا ہے پنجاب انیورسٹی کوئی صدر آ رہی ہے ایک وہ وہ ہم نے لوگوں نوجوانوں میں کیا نہیں politics ابھی بھی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ آپ چاہے مریم ہو بلاول ہو عمران ہو ان کی دریان بچھاؤ جو آپ نے بات کی لوکل باڈیز کی لوکل باڈیز کے بغیر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ کیسے کریں گے لوکل لیبل پہ مطلب ایم این اے کے لیے اب لہور کے اندر کم از کم پندرہ بیس کروڑ چاہیے ہم جو سیٹ سے لڑے ہیں وہاں پہ ایم پی اے کے لیے دس پندرہ کروڑ کم از کم لگتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے اور آپ وہاں پہ بیس لوگ کینڈیڈیٹس لوکل ڈھونڈ لو جو نظریاتی طور پہ اتنے کلیر ہوں کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے کام کرنے تو ان کے تو اپنے ووٹ بن جاتے ہیں دو ڈھائی ہزار پانچ ہزار پہ لاہور میں آپ ایک یونین کاؤنسل جی چاہتے ہو تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہی جو ہے آپ کا پھر بلکل ڈفرنٹ ہو جاتا ہے پھر وہاں پہ ایڈالوجیکل پولیٹکس ہو سکتی ہے وہاں پہ لوگ کے پاس آپشنز آ سکتی ہیں اور وہ آپ پتہ ہے ہمارے دوست احمد اکبال اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں بولتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں اور ان کا بھی یہی ہے اس پہ وہ بار بار ہی بات کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بیسک ہے یہی ٹریڈ یونین کا ہے آپ کو ورکرز کے اندر بھی لیڈرشپ تب ہی پروڈیوس ہوگی جب بڑی ٹریڈ یونینز ہوں گی so in other words آپ پورا جو جو structure ہے democracy کا وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے building blocks سارے اڑا دی ہیں اوپر آپ کہتے ہیں جمہوریت رہ اور اس سے اوپر سائر establishment رہ تو یہ ایک model ہے جس کی وجہ سے چیزیں آگے نہیں بڑھیں اس میں بیچ میں آپ نے پہل والی factory کا بھی ذکر کیا تھا fertilizer textile factories جن لوگوں نے فائر کیے تھے آپ نے کافی protest کی I don't know what happened to those but in terms of ہماری state کی priorities آج کل بہت زیادہ اس پر discussion ہو رہا ہے ہم تو شروع میں ہم نے کرنا شروع کر دیا تھا تب کسی کو پرواہ نہیں تھی جب ترس دیا گیا تھا تھری بلین ڈالرز آپ نے ملک کا اٹھا کر امیر سے امیر ترین طبقے کو گفٹ میں دے دیا ریال ٹرمز میں انٹرس فری جتنا انٹرس اگر آپ بینک میں ڈال دیں تو آپ آٹھ پرسنٹ منافع کما رہے ہیں اس سے and ڈی آئیڈیا وز کی سیمیلیٹ کرے گی گروت پٹ وہ ان لوگوں نے جیب میں ڈال دیا وہ لوگ امیر ہو گئے منی سپلائی بڑھ گیا انفلیشن ہو گئی اور انہی فیکٹریز نے دی ٹرنڈ اراؤنڈ ٹک منی فرام دی گورنمنٹ ہمارے ٹیکس کا پیسہ and then they فائیڈ پیپل اور آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم پہ ہم بہت اس بارے میں لڑڑے تھے ابراہیم فیبرکس کے نام سے ایک ادارہ تھا جس نے اسی طرح پیسے لیے ورکرز کو پی کرنے کے لیے اور کوویڈ کے پہلے مہینے میں انہوں نے دوہزار ورکرز کو فائر کر دیا یعنی یہ اپریل دوہزار بیس کی بات ہے اور ان ورکرز سے جا کے ہم ملے ان کا ہم نے سلمائے کمراجہ صاحب سے بھی مل بایا انہوں نے بھی تھوڑی سی ہیلپ کی اور بھی لوگوں نے ہیلپ کی ان کی اگر آپ حالت دیکھتے کوویڈ کے دوران کوئی بندہ یہ کہا تھا کہ سر میں اپنی بچی کی سکول کی فیش نہیں دے پا رہا ایک بچے سے میں ملا تھا جس کے لیے پھر ہم نے فانڈریزنگ کی تھی جو کہ پینٹر بن گیا تھا گیارہ سال کا بچہ جو اپنی کلاس میں فرسٹ آتا تھا تو وہ گھروں میں جا کے پینٹ کر رہا تھا کرسچن ایک فیملی کا اسی طرح ایک بندہ تھا جس کی بیوی کی ڈیلیوری ہونی تھی اور ڈیلیوری کے اس کے پاس پاسے نہیں تھے کیونکہ جب جولائی اگست آگیا نوکریہ نہیں تھی لوگ فسے ہوئے تھے مہنگائی کا وہ بھی دور تھا وہ سارے لوگوں سے ہم مسلسل رابطے میں تھے اور یہ وہ لوگ تھے جن کی محنت کی وجہ سے جو اس کے مالکان ہیں وہ عرب خرب پتی ہیں اور جن کو ان کے نام پہ گورنمنٹ نے پیسہ دیا تھا اور وہ پیسہ بھی لے لیا اور ایمرجنسی کا بہانہ بنا کے انہوں نے ورکر سارے فائر کر دی اور ان کو پھر آفر کر رہے تھے کہ آپ کو ڈیلی ویجز پہ رکھ لیتے تاکہ جو بینفیٹس ہیں پرمنٹ نوکری کے وہ نہ دینے پڑے اور ایک ایک فیملی سے جن سے ہم ملے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ آ کے اپنے کیس کی لیب کورٹ میں سنوائی کر لیں لہور فیصل آباد میں کیونکہ شاہ کورٹ فیصل آباد اس طرح پہ زیادہ رہنے والے تھے تو یہ ایک کلاسک اگزامپل ہے آف ویلفیر سٹیٹ فور دی رچ سوشلزم فور دی رچ کہ آپ کو فری مارتے کھڑی کی ہیں انہی کو نوکلیو سے نکال انہی کو ٹیشو پیپر کی استعمال کر پھینک رہے ہیں اور ورکرو کو یہ بتایا چاہتا تھا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ تو عمران خان کے بھی دوست ہیں پھر جب ہم اپوزیشن والوں کے پاس جاتے تھے وہ چیمبر آف کومرز کے جو اتنے بڑی پارٹیز ہوتی ہیں وہ تو سب کی دوست ہوتی ہیں تو پھر ان ورکرو کی نمائندگی کون کرے گا وہ شہری بھی ہیں وہ پرڈکٹیو بھی ہیں انہوں نے محنت کی ہے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تو وہ جمہوریت کے اندر ان کی نمائندگی تو ہو رہی نہیں کیونکہ پارٹیز چند لوگ کی اس سارے ملک کا جو پیسہ ہے اس کو سک اپ کر گیا اربو کھربو روپے وہاں پہ جا رہی ہیں اس میں کتنی نوکریاں بن رہی ہیں اس میں اگرکلچر کا کیا ہو رہا ہے اس سے ہماری انوائرمنٹ کا کیا ہو رہا کوئی اس کی پروانی یعنی آپ سبسیڈیز جس ہم بار بار بات کرتے ہیں یون ڈی پی کی ریپورٹ کو بھی بار 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 اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں کوئی ڈاکٹر حفیظ پارشا نے لکھی ہے انہوں نے ریپورٹ لکھی ہے کہ سالانہ جو ہمیں مل رہی ہیں اشرافیہ کوئی اس ملک میں مرات وہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر ہے سیمٹین پوائنٹ فور بلین ڈالر جو کہ بنتا ہے اس ٹائم پہ جب لکھی گئی تھی تو ستائیس سو ارب روپے سالانہ ان کو مفت مل رہے ہیں فور کانٹیکس ابھی ہم مر رہے تھے ہے آئے میں تین بلین ڈالر دے دیں ورنہ ہم ڈیفورٹ ہو جائیں گے ہم سڑک پہ آ جائیں گے ہم بار بندہ سوچتے نا اتنا غریب ملک حالات برے ہیں کسی لیکن کافی شاپ میں جاؤ آٹھ سو روپے کی کافی ہے وہ بھرا جگہ نہیں مل یہ کون لوگ ہیں کروڑ ہو بے کی سو ہے آپ لینے جائیں سال بعد لینا لوگ لے رہے ہیں ہر سال باہر جا رہے ہیں لوگ پھر رہے ہیں دیکھیں جو کر رہے مگر کوئی تو تھوڑی بہت تو انسانیت ہونی چاہی ہے کہ یہ کس کی بنیاد پہ کر رہے آپ اگر جو آپ کی عیاشیاں ہیں اس کا بوجھ کسی نہ کسی نے تو اٹھانا ہے آپ اس ساری عیاشیوں کو چلا رہے ہو کرزے لے کرزے آپ ذاتی تو نہیں لے رہے آپ سٹیٹ آف پاکستان کے کرزے لے رہے ہو یعنی ہمارے نام پہ کرزے لے رہے جب واپسی کی باری بیچ دو اس چیز کو بیچ دو یعنی آپ نے اس کا امپیکٹ ہے کیا کہ آپ اپنی عاشیاں کم نہیں کر امپیکٹ یہ ہی ہے کہ آپ تو وہ ہی لائف سٹیل کر رہے ہو نیچے جس جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں مرسد صدو لاہور میں وہاں پہ روز آپ کو لوگ طرح کی اگر لوگ چوائسز کرنے پہ مجبور ہیں کہ بیٹی کی شادی کریں یا اپنے بندے کو مرنے دیں وہ کس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ چند لوگوں کی عیاشی کا بوجھ ہے ان تک تو پیسہ آیا نہیں سترہ اشاریہ چار بلین ڈالر کی سبسیڈی اور آپ کہہو اس سال آپ نے 21 بلین ڈالر کرزوں میں باپس بھی کرنا ہے 21 بلین ڈالر بارش ہوتی لاہور میں نظر آیا تھا کدھر تھے 21 بلین ڈالر ان علاقوں میں نہ سڑکیں ہیں نہ ڈرینیج ہے نہ ہمارے حلقے میں پچھلے چالیس سال میں ہر ایم پی بھی نیا سرکاری سکول چالیس سال میں نہیں کھلا تو جب واپسی کی باری آئے گی لوگ واپس کریں یہ ایک سائیکل ہے جس میں کہتا ہوں کہ یہ ایک 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 قربانی دے ملک کے لیے اپنے بچوں کو قربان کریں بزرگوں کو قربان کریں اپنی خواہشات کو قربان کریں اپنے سارے کریئر کو قربان کریں اور کیوں کریں پاکستان کیا ہے پاکستان چھوٹی سی اشرافی ہے وہ اپنے لوگوں کو قربان کریں اور سوچ رہے نہیں ہیں کیا آپ اس ملک کو چلاوگے کیسے لانگ ٹرم میں جب دھائی کروڑ بچہ سکول سے باہر ہوگا تو تھوڑی بہت بھی بوجوہ کمیٹمنٹ بھی ہوتی ہے اپنے ملک کے ساتھ امیروں کو بھی ایک تھرڈ ورل میں کمیٹمنٹ رہی ہے مازی میں جسے نہروکی آپ کہہ لیں یا ہمارے شروع کے لیڈرز کی یا تھرڈ ورل کے مختلف شیم کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارے جو اشرافی ہے سوسائیڈل حد تک اس علاقے کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں انہیں لنظر آتا ہے کہ کوئی ٹھیکہ مل سکتا ہے وہ سڑکے بھی بناتے ہیں کہ انہیں ٹھیکے ملیں اس پہ بھی ہماری گلیاں جس میں آپ کو اجتماعی مفاد سوچو کیا سب کا لانگ ٹرم ہے ہمارے لوگوں نے بھی ادھر رہنا ہے میرے بچوں نے بھی رہنا ہے اب ان کے بچوں نے بھی نہیں رہنا تو انہوں نے بھی باہر رہنا یا گیٹڈ کمیونٹی ہم نے پاڈکاس کی تھی پانچ ہزار روپے رنٹ دیتا ہے پانچ سال کا پانچ ہزار یہ بات جب سامنے آئی تھی اس پہ کسی کا خون نہ کھول نہیں لوگوں نے مجھے کالیاں دی کیا آپ کی کیا بات کر رہے ہیں شام میں جاتے ہیں لوگ مجھے مجھے سپورٹ سپورٹ مجھے مجھے ایک وٹر سکیرس کنٹری میں پانی نہیں آتا گولف کورس میں اس پہ اگر تنکیہ کریں تو یہ بھی نہ کریں پاکستان میں سکولوں کی عبزورت نہیں رہی عام لوگوں بچے منشاعت کی طرف جا رہے ہیں کوئی بہاں پہ کھیلنے کی جگہ نہیں کوئی وہاں پہ سوئنگ پول تو خیب بہت دور کی بات کوئی آپ کو اچھے کرکٹ گراؤنڈ نہیں نظر آئیں گے گند گند ہے پانی کی باقی پورے علاقے ابینڈنڈ علاقے ہیں وہاں پہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں جنب خانہ میں جو شام کو لوگ جا رہے ان کو سکون ملنا چاہیے تو آپ ضروری تھا پاکستان کو بنانا مطلب آپ برٹیش بھی یہی کچھ کرتے تھے انہوں اپنے علاقے بنائے مال روڈ برٹیش کی تھی یہ سارا علاقہ اب اس طرف بھی چلیں گے لیکن یہ ایڈیا ہم اوپر ہیں ہم اچھے ہی لگتے سامنے لوگ کالے لو ہم گھو رہے ہیں ہم اوپر ہیں تو پھر انہی کو رہنے دیتے آپ اس میں حصہ لے لیتے جب آپ کا کوئی نیشنل پروجیکٹ ہی نہیں ہے کوئی قومی اجتماعی کوئی آپ کی سوچ ہی نہیں ہے کہ یار تھوڑی بہ قربانی ہم بھی دے لیں ہماری کیا قربانی ہوگی پانچ دفعہ جاتے ہیں یورپ سال میں تین دفعہ چلے جائیں گے سال ادھر بچے مار رہے ہیں چلو تھوڑا سا ہم اس طرف دھیان کرتے ہیں نہیں کہتا ہے پانچ نہیں چھے دفعہ جائیں گے انسٹا پہ ہم نے لگانا ہے یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں یہ اگر ایسے کہتے بھی نہیں ہے یعنی بولی وڈ فلموں کے جو پرانے ویلن ہوتے تھے جو کہتے تھے فنڈمنٹل سوچ ان کی یہ کیڑے مکوڑے مگیمبو مسٹر انڈیا والا وہ یہ سوچ ہے باقی چہرے بہت اچھے ہیں زائر ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے انقلاب بھی لانا چاہتے ہیں حقیقی وہ کبھی بھی نہیں کرے چونٹیا ہم میں لوگوں کے بہت سوال تھے پہلے میرے ایک فلوسوفیقل اور ایک ہسٹوریکل سوال تھا پہلے کون سا چاہیے آپ کو چوئیس دیں دونہ ہی برنی سانڈرز مینیج ٹھو پل ہم لیل ٹھو ٹھو کچھ بہت چیزیں ہوئی اس طرح سے اگر ہم ستر دہائی دیکھیں تو ہمارے جو ایک لیفٹ میں سپلٹ نظر آیا سم لیفٹ اور وہ آپ کے گھر میں بھی آج بہن پی پی میں پی پی میں پی جو ٹھیک ہے جی یہ پی 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 لیفٹ نہیں ہے مارکس پہ بیعت نہیں لے رہے ایلیٹ بھی ہیں سم فیوٹلز بھی ہیں پر ایک براود تین بنا کر ہم پاور میں آجاتے ہیں تو چلے ٹریڈ یونین کی سیچویشن تھوڑی بہتر کر سکتے ہیں عوام کی سیچویشن تھوڑی ہائنسائی 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 بھی اچھے چلو یار آتو کریٹک تھا پہ دس سال کے ڈکٹیٹر سے بہتر تھا what's your thoughts on this big tent idea کہ not perfect left but if somehow comes to power will at least do better than the others so abstraction میں تو idea بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی party جو بڑی party ہوتی ہے اس کا نام noon league بھی ہو سکتا ہے people's party بھی ہو سکتا ہے جو ماو کے time پہ بنی تھی جس میں پچاس سے زیادہ لوگ ہوں گے وہ ایک طرح کے لوگ نہیں ہوں اور پھر جب آپ scale بڑھا دیتے ہو پچاس train اس طرح سے نہیں ہوتے یعنی وہ کوئی experts نہیں ہوتے اور یہ سوویٹ یونین میں بھی تھا یہ کومنس party of china کیوبن ambassador سے میری بڑی دوستی ہے ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ کس طرح سے party وہاں پہ organize mass parties کا جو بھی نام ہو وہ براڈ یہ ہوتی ہم mass نہیں بن سکے پاکستان میں left جو historically اور اس کے بعد پھر left نے بہت سارے experiments کیے جس کا آپ نے ذکر کیا تو اگر ہم abstraction سے concrete پر چلے جائیں پیپل party پر چلے جائیں پیپل سپارٹی ایک بہت interesting phenomenon تھا اس time کے اندر ایوب کے خلاف ایک لوگ کو اور اگر آپ وہ time period دیکھیں تو اس میں بھٹو بہت سارے left کی forces تھی ان کے لیے مرکز بن گیا تھا اور جو left کے نہیں بھی اس طرح سے تھے trade union کے لوگ گریب لوگ student unions کے لوگ لوگ نے کہا کہ یہ ایک change ہے اچھا بھٹو کا جو project تھا وہ ambivalent تھا کیونکہ وہ rooted نہیں تھا کسی ideological leaning میں کبھی بھی شروع سے جب انہوں نے یوپ خان کو جوائن کیا بعد نے یوپ کو چھوڑا اگر برادلی آپ کہہ سکھو تو ایک third world nationalist type اس میں اسلام بھی آجاتا ہے اس میں nationalism بھی آجاتا ہے اس میں socialism کی بھی باتیں آجاتی ہیں اس میں democracy constitution بھی آجاتا ہے اس میں authoritarianism military operations بھی آجاتا ہے یعنی ایک eclectic form تھا اس طرح کی اور میں بھٹو کا دور ہے اس میں تنقید بھی اپنی کتاب میں بھی کرتا ہوں ان کے rise کو سپورٹ بھی کرتا ہوں جو کام اچھے کی اس کی میں سپورٹ بھی کرتا ہوں اور پھر انڈ میں جو انہوں نے honor دکھایا 77 سے 79 اس کی میں بہت قدر کرتا ہوں اور ان فاکٹ میں زیادہ تنقید پیپلز پارٹی پہ ایٹیز کے بعد شروع ہوتی ہے بی بی کے ٹائم پہ جب انہوں نے پورا جو سوشو ایکنومک موڈل تھا اس کو بالکل abandon کر دیا تو وہ بالکل ایک جس نیو لیبر تھا اس طرف نیو پیپلز پارٹی بنا دی سوشلزم کا نام بھی ختم کر دیا اپنے منشور سے لیکن اس میں ایک اور ایشو آ گیا کہ لیفٹ نے جو فیس کیا کہ پارٹی کے اندر ڈیموکرسی نہیں تھی سیج منٹیلیٹی کا شکار لیفٹ کے بہت ہسٹوریکل ریجیم تو ڈیموکرسی نہیں رہتی وہ ایک الگ ٹھاپ ہے پیپلز پارٹی میں بات کر کیوں نہیں آسکے اگر تو یہ سپیس ہوتے جس لیبر پارٹی یوکی میں ہے بحث کرنی اپنا کینڈیڈیٹ لے کر جب فیصلہ کیا گیا بہتر میں پوٹر صاحب نے جب لانڈی میں ایک کریک ڈاؤن کیا اور اس میں مراج محمد خان وغیرہ جو پیپلز پارٹی کا حصہ تھے انہوں نے ورکر کی سائیڈ لی تو اس کے بعد مراج محمد خان کو نکالا گیا ان کو کافی مارا گیا اور ایک باقاعدہ پرج ہوا لیفٹ کا کچھ لوگ رہ بھی گئے اس کے ساتھ لیکن اکثر نکل گئے اور کوئی انٹرنل اس کے دفاع کرنے والا نہیں بچا لیفٹ کا تو وہ پرج ہو گیا جب بھٹو صاحب واپس جیل گئے سیمٹی سیون میں اور پھر فانسی کے قریب جب گئے تو سارے جو بڑے لیڈر ہم بھول جاتے کہ پی ٹی آئے کے سارے لیڈر بھاگ گئے پیپلز پارٹی کے بھی سارے لیڈر بھاگ گئے ان کی سینٹرل کمیٹی خالی ہو گئی تھی کھر نے بھی چھوڑ دیا تھا ممتاز بھٹو چیف منسٹر سندھ وہ بھی چھوڑ گئے تھے کھو سنیازی بھی چھوڑ گئے جو ان کے اردگید مین لوگ ہوتے سارے چھوڑ گئے اسی طرح چھوڑ کے گئے کیونکہ وہ لائے اس طرح کے لوگ تھے بیچ میں جب انہوں نے لوگ آئر لیفٹ کو خالی کر دیا تھا پیپلز پارٹی کو روائیو ایٹیز میں ایمار ڈی کے دوران کیا لیفٹ والوں نے جو واپس آئے مسرد بھٹو تھی مسرد بھٹو تو سیمٹی ایٹ میں بھی تھی لیکن جب وہ واپس ایٹیز کے انہوں نے مزدور کسان پارٹی کو بھی بلایا جام ساکی کے کیس میں بینی بھٹو صاحب خود جاتی رہی جب ان کے اوپر کیس چل مزاہمت کے وقت پیپلز پارٹی کا جو فیس تھا جو یہاں نائب صدر تھے پنجاب کے پروی سالے وہ بھی سوشلس سٹیڈیشن سے تھے باقی بھی آپ کو نیچے سے اوپر تک سٹوڈنٹ نظر آتے تھے سارے کے سارے لیفٹ لیننگ تھے 88 کے الیکشن ہوتے ہیں جائے گا پارٹی میں ابھی مستویٰ خوکر صاحب نے کی ہے نا سو اس کے بعد جو حالان کے کوئی لیفٹ کے اس طرح سے تو وہ committed نہیں ہیں لیکن human rights کے بہت ان کی commitment ہے میں پرسنلی جانتا ہوں بہت لوگ کو نے سپورٹ کیا آپ کبھی میں جانتا ہوں جو آپ نے انٹیویو بھی کیا جو بھی ان کا مورل فریم برک ہے اس میں اس کے ساتھ جڑے ہیں ان کو نہیں برداشت کر سکے حالان کہ بہت تگڑی فیملی سے ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک ہے ان اپنا ایک پورا وہاں پہ دب دب ہے پرنڈی کے اندر آپ نے ان کو پہ question بھی کیا تھا اس کو نہیں برداشت کیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر یہ سپیس جتنا لگتا ہے اتنا ہوتا نہیں ابھی خان صاحب جو ہیں وہ نہیں حامد خان خونہ نے واپس لے لیا اپنا مین بندہ بنا لیا جو پان سال سے اس کو سائی پہ رکا تو لڑنے والے اور بولنے والے سچ بولنے والے اچھے لگتے ہیں اپوزیشن جب سپیس نہیں رہتا اس کے بعد تو پھر یہ مشکلات ہو جاتی اچھا ایک اور اس میں چیز ایڈ کر دوں پیپلز پارٹی نے ایک ڈیل کر دی اب جو پیپلز چیزیں بھی ہیں سوشل ایشیوز پہ بولتے رہتے ہیں وہ اچھی بات ہے اور ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمارے پہ جب بلاول ملنے آئے ہم سے ہم نے شکریہ ادا کیا ابھی بھی کرتے ہیں کہ مشکل ٹائم پہ انہوں نے سٹینڈ لیا جو چیز نہیں پسند وہ آپ کے سامنے ہیں ہمیں نہیں سمجھ جاتی ہے بہریہ ٹاؤن والا معاملہ ہمیں نہیں سمجھ جاتا کہ سندھ کی اندر پارٹی کو ارگنیزیشن ختم کر کے اوپر جو سارے آپ نے ایمینیز جس طرح کے بٹھا دی ہیں اس کا مقصد کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ جاتا کہ پنجاب کی اندر یہاں پہ کیوں نہیں جوڑا گیا عام لوگ پنجاب کی پیپرز پارٹی خاص طور پہ کراچی باقی پورے سندھ کی پارٹی سے فرق یہ تھا کہ یہاں پہ پنجاب میں زیادہ تر میڈل کلاس اور ورکنگ کلاس لوگ پیپرز پارٹی میں گئے تھے سندھ میں پھر بھی لینڈڈ ایلیٹ کا ایک بہت بڑا رول رہا پیپرز پارٹی کے اندر یہاں پہ تو بہت زیادہ انٹیلیکچولز کی پارٹی سمجھے جاتی تھی اب میس چلا گیا ابھی بھی انٹیلیکچولز پارٹی کے ہم ہی تو کراچی میں اکثر لوگ کو سمجھ نہیں آتی کہ جی کیا مسئلہ ہے یہ پنجاب کے انٹیلیکچولز کا پیپرز پارٹی کے حق میں بولتے ہیں وہ پرانی تریڈیشن ہے ایک رشتہ ہے لیکن میس میں کیوں نہیں گئی پارٹی تو یہ سوال ہے آپ ادھر آکے بھی اگر آپ ساؤت پنجاب میں جا کے سارے وڈیرے لینے بلوچستان میں اپنے ڈیٹ سمجھتا ہے میں تھوڑا بہت رول پلے کرنا چاہتا ہوں تو ضرور اس میں جانا چاہیے ہے کسی بھی پارٹی میں چلا جائیں لیکن اگر آپ یہ کہتا ہے پاکستان کی پلٹیکل اکانومی کے ساتھ یہ مرات پر چل رہی ہے چھوٹی اشرافیہ کے لئے اس میں پیپرز سپورٹ بناتے ہیں جسے ان کو لگتا ہے کہ اتنے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اگر وہ پی 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 سے باہر رہے کے پیپر لکھتے اور اکیڈیمکلی پرنسپلی بڑی صحیح ہوتے بہت پی 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 دید جوڑ لوگوں کا فائدہ ہو گیا پی 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 ہے نون لیگ ہے مین سٹریم پولیٹکس جو ہے آپ کے لئے وہ بھی تب تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک اپوزیشنل فورسز باہر نہیں ہوتی ضروری تو نہیں ہے ہم اس وقت کیا ہیں پریشر گروپ ہمارے ایک چھوٹی سی آباز ہے جو ہم کرتے ہیں اگر ہم یہ کام کرتے رہتے ہم ایک بڑا پریشر گروپ بن جاتے ہیں تو پریشر گروپ کا کیا ہوتا ہے پریشر بنتا ہے تین شاہر لوگ ہیں لیفٹ کے امریکن کانگریس میں انہوں نے پورا گرین نیو ڈیل کے ارد کے بحث کی ہوئی ہے امریکہ کے اندر برنی سینڈرز بھی اکیلہ کتنے سال لگا رہا اب ایک ٹیم ہے نیٹ ورک جو پریشر ڈالتا ہے جس آپ نے کہ بائیڈن پہ بھی ڈالتا باقی کرتے تو کہیں نہ کہیں وہ پریشر ہونا چاہیے اگر اس کا جواب نہیں آتا پھر لولا ڈیسلو جیسا ایک چانس بنتا ہے کہ وہ موومنٹ جو ایک ورکر تھا آٹھ جماعت پاس تو وہ دو پرسنڈ لیتا تھا تین پرسنڈ لیتا تھا ایٹیز سے وہ لارڈ ایٹیز ایک بندہ ہونا چاہیے مزدور ٹائپ جو کیا رہا کہ لوگوں ساتھ کیا اور جب اس کا بات اس کا اثر نہیں پڑھا اشرافیان کی پارٹی پر لوگوں نے پھر اس کو ہی سیریس کینڈیڈیٹ بنا دیا یہ دونوں آپشنز ہیں تو ان کی بھی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کیسے بنگالی صاحب کی تو میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں انہوں نے میری کیمپین میں بھی آکے سپورٹ کیا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور لوگ جو اندر کام کر رہے ہیں اداروں کے اندر بیوکسی میں بہت سارے آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو پارٹیز کے اندر اچھے مل جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہم ایک سکتے لوگ چھوڑ کے کسی ایک طرف سارے چل جائیں گے ہمیں ایک اوورال سوسائیٹی کے اندر ڈائنیمک بنانا پڑے گے اور ایک miss ڈائنیمک میں وہ ہے outside mass movements and candidates representing those movements جو کہ اس کے اندر ایک حلچل مچا سکے اس لئے علی وزیر محسن دعوڑ کا پارلیمنٹ میں ہونا اس کا ہمیں بہت فائدہ ہو ہے پانچ سال ایک شور مچتا رہا ہے مسلسل فنڈمنٹلی تو کچھ چینج نہیں ہوا but it's better than not having them in the party at least وہ ایک بات on the record آ جاتی ہے کوئی بول دیتا ہے کہ موسیٰ داور نے یہ بول دیا philosophical سوال یہ تھا کہ جب ہم left کی بات کر رہے تھے یا ہم power man کی بات کر رہے تھے بیچ میں آپ نے identity politics کا ذکر کیا تھا ایک left کا طبقہ ہے جو کہتا ہے identity politics actually takes you away from the actual politics اصل warfare تو class warfare ہے تو آپ کی جو یہ self perceived identities ہیں یہ distractions ہیں یہ populist ہیں اور آپ کو اصل جنگ جو oppressor اور oppressor کے علاوہ ہے اس سے دور لے جاتی ہے دوسرا ایک left میں نظریہ یہ ہے کہ identity politics are a good gateway into politics میرے خالد سے ایک حقوق خلق پارٹی میں آنے سے زیادہ آسان اکثر لوگوں کو عورت مارچ پہ جانا لگے گا یا پشتون تحفظ movement جوائن کرنے لگے گا یا سٹون solidarity مارچ پہ آنا زیادہ آسان لگے گا کیونکہ آپ کی ایک identity اس کے ساتھ سے جڑی ہوئی ہے آپ کس طرح سے philosophically identity politics کو دیکھتے ہیں identity politics کسی بھی politics ہی طرح اس میں right wing بھی ہو سکتا ہے left بھی ہو سکتا ہے progressive content بھی ہو سکتا ہے xenophobic content بھی ہو سکتا ہے ضرورت سے زیادہ distractive content بھی ہو سکتا ہے اور precise content بھی ہو سکتا ہے تو یہ یہ کوئی set and stone چیز نہیں ہے یہ again یہ ایک process ہے اور شناخت کیا ہے شناخت ظاہر ہے جو immediately میں اپنے آپ کو سمجھنی کوشش کرتا ہوں وہ شناخت کے ذریعے کرتا ہوں اور اگر میری شناخت کے ساتھ کوئی چیز attach ہو جائے کوئی زخم تو وہ میرے دل پہ بہت لگے گا مثال تو پہ اگر مجھے امریکہ میں اس وجہ سے میرے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میری وہ identity جو ہے وہ بہت زیادہ پکی ہو جائے گی کسی کے ساتھ عورت ہونے کی وجہ سے trans ہونے کی وجہ سے پشتون ہونے کی وجہ سے بلوچ یا کوئی بھی ایسی identity جو آپ کو معاشرہ آپ کو وہ زخم دے دے socially وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے پھر وہ آپ کے لیے ایک آپ کی پہچان بن جاتا ہے آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہو اب goal کیا ہے میرے نزدیک تو یہی ہے کہ اگر یہ ایک ایک چوٹہ آپ کو لگی رہی ہے if you're a wounded soul تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس identity کے اندر ایک defensive ہو کے ایک قلعہ بنا کے اندر بیٹھ جاؤ میں یہ ہوں اور اس سے آگے میں نے نہیں چلنا اور اسی چیز کو میں نے اب بتانا ہے کہ اگر مجھے مسلمان ہونے کے اوپر زیادتی ہوئی ہے جب مجھے موقع ملے گا میں دوسروں کے ساتھ زیادتی کروں گا تو میری ایک absolute separation ہے absolute antagonism ہے دوسروں کے ساتھ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کوئی یار اچھا مجھے بڑا دکھ ہوا درد ہوا جب مجھے ساتھ زیادتی کی گئی تو میں سوچوں کہ جب کسی اور مذہب کے بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی محسوس ہوتا ہوگا جو میرے ساتھ جو مجھے محسوس ہوا جب عورت کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے اس کو بھی helplessness محسوس ہوتی ہوگی یہ جو بلوچ پشتون کہتا رہتے ہیں ہم missing ہیں ہمیں شناخت کی وجہ سے ہمیں ہی کیا جا رہے ہیں ان کو بھی یہی کچھ محسوس ہوتا رہے گا اس کا مطلب ہے کہ اپنی اس pain کو میں بھولا نہیں ہوں اس میں منی شناخت چھوڑی نہیں ہے مگر میں نے اس شناخت کو expensive کر دیا so that now I can feel the pain of many others it's allowed me to connect to different indices of pain rather than retreating in some interior soul searching میں لوگوں سے مل رہا ہوں مجھے اس سے اپنائیت محسوس ہو رہی ہے مجھے اس میں آئینہ نظر آ رہا ہے کیا یہ بھی ٹوٹا ہوا شخص ہے یہ بھی دکھی شخص ہے یہ بھی زندگی سے تنگ ہے تو میں بھی ہوں تو ہمارے differences تو ہیں لیکن اگر آپ psychoniharsis میں چلیں گے جتنا آپ سے difference ہے اس سے زیادہ میرا اپنے آپ سے difference ہے you know exploring yourself can be the most difficult thing for any person لیکن لوگ اپنے آپ سے ڈرتے ہیں زیادہ تو difference تو ایک ontological condition ہے it is the condition of being of being there of in any given situation but اس difference کہ through navigate کرتے کرتے how do you come to a common purpose یہ ہے political سوال یعنی how do we come to a common purpose by being indifferent to our differences یہ مشکل سوال ہے کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی ایم والے جو ہیں ان کے لئے لہور میں میں آواز اٹھا رہا ہوں میرے لئے کوئی سندھ میں اٹھا رہا ہے سندھ کے لوگ بلوچستان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک million dollar question ہے کسی بھی بڑی political movement کے لئے and my own feeling is کہ we should insist کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ absolutely necessary ہے کیونکہ اگر ہم purge کی طرف چلے گئے کہ ہم اس سے بھی different ہے اس سے بھی different ہے وہ پھر پاغلپن کی طرف ہم چلے جائیں گے وہ پھر یہ لڑائی میں ہو جائے گا کہ جی مہندی جو ہے وہ بھی ہندو رسم ہے اور وہ کہیں گے جی عید جو ہے اس پہ جو منع ہے ابھی پچھلے دن انڈیا میں بھی کسی کو سکول میں انہوں نے سزا دی ہے چھوٹی منانے پہ عید کی تو یہ پاغلپن ہے جو کہ ہمیں اپنی identity purge کر کے ہم کر رہے ہیں لیکن اسی اگر کو ہم تھوڑا different طریقے سے دیکھیں کہ مجھے جو زخم مل ہے میرے وجود کی وجہ سے وہ مجھے یہ موقع دے رہا ہے کہ میں تمام زخمی لوگوں سے اپنی جڑت پیدا کروں تو بالکل ہی سوچنے کا جو زاوی ہے بدل جائے دس پران let's run through all these questions why is AWP focusing just on Hunza they did not establish their party in the rest of GB I'm not in AWP what he thinks of his time in new Chicago I love Chicago Chicago but my very big intellectual experience there two giants they academic which I مجھے پڑھنے کا موقع ملا کئی اور بھی لوگوں سے ملا مگر ایک دپیش چکر برتی جو سب والٹن سٹڈیز اور پوسٹ کرونیل سٹڈیز کے وہ بانی آپ سمجھ لیں بہر آئین ٹی مارکسسٹ بہت بہت ایمپورٹن تنکر ایک موش پوسٹون تھے ایک مارکسس تنکر بہت بڑے جو فوت ہو گئے ہیں ان سے بھی میں نے Capital Volume 2 پڑھی مجھے بہت اچھا لگا وہ ایک سال تھا بہت بہت پڑھائی والا پیریڈ تھا بہت بہت آؤٹڈور ایک سٹڈیز نہیں ہوتی باکی ساری بات نہیں بتا سکتا جبکہ ان کا نام میں باغی ہے ہا تھا تو می بی آم ایک بلکل لگن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نگیشن پہ بہت بات کرتے ہیں ہم پوزیٹیو فریم کیا دے سکتے ہیں میرے اپنے نزدیک دیکھیں بنیادی جو سوال ہے وہ لیفٹ اور رائٹ اور پاکستان کے اندر اس کا ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ہماری جو رینٹ سیکنگ پیراسٹک ایکانومی ہے جس کے اندر ہم نے ہر جگہ پروٹیکشنیزم کیوئی ہے کوپورٹ پروٹیکشنیزم ہے ملیٹرزم ہے فیوڈل رینٹ سیکنگ کر رہے ہیں ریل سٹیٹ رینٹ سیکنگ کر رہی ہے اور وہ پیسہ اشرافیہ کے پاس جائی جا رہا ہے اسے توڑ کے کیا ہم انڈسٹرل سوسائیٹی کی طرف جا سکتے ہیں ایک پروڈکٹیو بیس اپنی بنا سکتے ہیں کی نہیں جس میں لوگ کو نوکریاں بھی مل یہاں پہ بننی ہے ہم تو بہت انڈر ڈیولپٹ ایک معاشرے میں فرق یہ ہے کہ جب یہ لوگ جنہی دیگر جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم نے انفرسٹرکچر کو نہیں چھیڑنا جو کلاس سٹرکچر ہے جو بڑے بڑے آپ کے مگر مچ انہیں ہاتھ نہیں لگانا ہم تیکنالوجی زیادہ لے آئیں گے جیسے گرین ریولوشن کا جو پورا آئیڈیا تھا یا ہم لونز زیادہ لے لیں گے ہم پیسہ زیادہ لے آئیں گے ہم کسی طرح وینٹلیٹر پہ چلاتے رہیں گے جبکہ یہاں پہ آپ کو لڑنا پڑے گا ان ریکٹس کے ساتھ جو کہ سارا سکویز کر رہے ہیں بوجوازی ہے وہ ہسٹوریکل رول ادا نہیں کر سکتی جو یورپین بوجوازی نے کیا ان دی سنس کہ وہ یہاں پہ فیوڈلزم نہیں ختم کر سکتی وہ یہاں پہ ملٹرزم نہیں ختم کر سکتی وہ یہاں پہ ان لائٹمنٹ کے آئیڈیاز نہیں لے کر آسکتی کیونکہ وہ کمپرمائز ہے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ اور وہ رینڈ سیکنگ میں اس کا پورا انٹرسٹ ہے آپ کو یہاں پہ ورکن کلاس اور میٹل کلاس کی موویمنٹ چاہیے ہیں جو بنیادی بریکتھروں ہیں ان ریکٹس کو توڑنے والے ان طرف جائیں لینڈ ریفارم کی طرف جائیں اور ایک فوروڈ لکنگ ایک جس میں ہیلت ایڈوکیشن ایپورٹن ہو اور انڈسٹر سیکٹر کو آپ سنٹر کریں کنیکٹی سوال ہی ہیں کنٹریز وچھ ہی سوشال لزم پریکٹس مور اپریشن اور فیشیز اور سوشال سکیپٹیس سوشل بلکل سکیپٹیس ہمارا جائز ایش اب ایش ایش ایس کتنا بلکل قسم کی ایک اکویشن ہے جو کہ ٹوٹل ایڈلوجیکل اکویشن ہے ففٹی سکسٹی سیمٹی بنی نازیزم اور کومنزم ایک چیز ایک چیز تو نہیں تھی کوئی بھی نہیں کہتا تھا جب امریکا اور یورپینز یہ کہتے تھے کہ نازیزم بہتر ہے نائنٹین تھرٹی تا جب ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے باہت پرابلم جو ہے وہ سوویٹ یونین ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ سسٹم آیا اس کے بعد جب سیکنڈ بورڈ وار میں ریڈ آرمی نے لڑائی کی اور پہلی ڈیفیٹ نازیزم کو ہوئی سٹالنگراد میں اس وقت تو روزورٹ بھی اور چرچل بھی دونوں سٹالن سے ملنے چلے گئے تھے اس کو کنگراجلیٹ کیا تھا مپارک بات دی تھی ٹائمز میگزین نے کہا تا جی جوزف سٹالن کو کہا تھا تو ایک تو نہیں تھے پھر تو وہ تو آلائز تھے اسی طرح اس کے بعد 50 60 70 اب ہم سوویٹ یون کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے 80 تک کوئی ایسی لیبریشن یا انٹی کلون موومنٹ نہیں ہے جس کو بیکنگ سوویٹ یون کی نہ ہو جس کی واجہ سے نیرون نے سٹالن کی لئے لکھا اس کی ڈیتھ پر لمبا چوڑ ٹریبیوٹ ٹھیک بیتنام کی جنگ ہم بہت کرتے ہیں جی گریٹیس رسیسٹنس آف ٹویٹیت سینچری اگین بینک رول جو تھوڑا بہت وہاں پہ ابھی چائنا نے اپنے آپ کو ڈیویلپ کر لیا ہے وہ تو ڈیسپائٹ سینکشن بمبارڈمنٹ سب کچھ ہوا ہے تو ایک طرف یہ کلیر ہونا نوم چومسکی who's a big critic of the soviet union and the left وہ یہ کہتا کہ دنیا میں جو ان کا رول رہا ہے اور جو امریکہ کر رہا ہے بالکل بھی ایک نہیں جیسے میں کہ soviet union نے جگہ جگہ انٹی کلونیل مومنٹس کو سپورٹ کیا انگولا بھی موزمبیک بھی انڈیا بھی چائنا بھی ویتنام بھی کیوبا بھی ساؤت ایفریکہ بھی اور ان ساری جگہ پہ سی آئی کا رول ٹوٹل آپ اپیزٹ تھا وہ تھا کاؤنٹر ایولوشن کا وہ تھا ریاکشن اس کو سپورٹ کرنا اور جو پرابلم ٹوانٹیت سنجری کے لیفٹ کی رہی ہے جو ابھی ہمارے لیے بھی ایک چالنج ہے اس کے پاس دو تین آپ شن ہوتے ہیں یا وہ گیو اپ کر یا وہ لڑتا رہے اور یہ صرف سوویٹ یونک کے پرابلم نہیں یہ کسی بھی موومنٹ کے لیے ہے کوئی کسان موومنٹ ہو کوئی مزدوروں کی موومنٹ ہو یہ تو سٹیکز ہوتے ہیں اگر میں لڑتا رہوں گا تو ہو سکتا مجھے سارے حق مل جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا کہ ہم سارے مر جائیں جو ہمیں تھوڑے بہت رائٹس ملے ہیں وہ بھی ہم سے چھین لیں تو اب یہ اس رسک کی بنیاد پر بندہ لڑے ہی نہ کیونکہ ریولوشن نہ لائے کیونکہ کاؤنٹر ریولوشن کیا انہوں نے لیفٹ کو ختم کرنے کے لئے کومنس پارٹی کو جو اس ٹائم کی مسلم دنیا کی سب سے بڑی کومنس پارٹی تھی اور دنیا کی بھی سیکنڈ چائنیز کومنس پارٹی کے بعد دوسری بڑی کومنس پارٹی تھی اور اس میتھرڈ کے ذریعے انہوں نے جہستہ سی آئی نے انڈونیزیا میں ختم کیا پھر وہی چلے میں اپلائے کیا وہی برزل میں اپلائے کیا وہ کئی اور جگہ پہ نکراغوہ میں مختلف جگہ پہ تو ایک اس لیول کی ملیٹریزم اور کاؤنٹر ایولوشن اور دی سیبلیزیشن کے جو کیمپینز ہیں جس کے اوپر اتنی ہسٹری موجود ہے وہ ہم سارا اگنور کر کے نورت کوریا ڈکٹیٹر شپ بہت ہے ہاں میں نہیں رہنا چاہتا نورت کوریا میں مگر جس جگہ پہ جسے آپ فری کہہ رہے ہو اس نے وہاں پہ چالیس لاک بندہ مارا تھا امریکہ نے کوریا میں چالیس لاک ہم سوچ نہیں سکتے ہمارے اردگے دو تین اگر پولٹیکل لوگ مر جاتے ہیں ہمارے قریبی ہماری زندگیاں چینج ہو جاتی ہم نے ہوتے دیکھ پچھے کچھ عرصے میرے ایک سٹورنٹ کو وزیرستان میں مارا مجھے ابھی تک سے ایک 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 چالیس لاک بندے تو ایک نورمل تو اس طرح سے نہیں نکلے گی ابھی تک سے آپ نے اس کو سیج پارٹی ready to field candidates in the upcoming elections yes yes this time we've decided کیونکہ ہمارا plan ہے کہ candidates ہم field کریں گے لوکل گورنمنٹ میں زیادہ تو لوکل گورنمنٹ میں کیونکہ ہو رہے نہیں پنجاب میں تو میں مپA اور منا کی ایک سیٹ سے الیکشن لڑیں اور اس میں ہم مسلسل کام جو لگ رسپیکٹ کارتے ہیں انٹلیکٹوی بھی کچھ لوگ not necessarily everyone as questions tell us بہر جو academics ہن human rights کی بات کریں ہیں لیکن politically serious نہیں لیتے ہیں that's my own understanding we have to change that and the only way to change that is not by having academic discussions کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے it's by demonstrating جوانوں نے ہم کریں گ ہم لڑے ہم نے مزدوروں کی تحریک بنائی middle class کو جوڑا بڑی پارٹیوں کو للکارا اور یہ دیکھیں ہم نے ادھر سے جیت لیا so we're going for a win we want to jump start history اس کے فوراں بعد ہم نے campaign شروع کر دی نہیں local government کی چاہے وہ اگلے سال ہو پانچ سال بعد ہوں جب بھی ہوں that would be a big campaign آپ ان سے question کیجئے گا پاکستان میں student union سے ان کو active کرنے کے لئے کیا law pass کرنا ہوگا بس اس کو accept law pass کرنا اور accept کرنے ایک بات بات کہ اس میں نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ لوگ کو سر پھارنے کی اور وہ اپنی بات رکھ سکے وہ پہ تاکہ لوگوں کی آواز سنی جا سکے چھوٹے چھوٹے پہلے بھی تھے میں دوزہ دوزہ میں چھوٹی سی گفتاری تھی جی سی گرنمنٹ کاللجز دوزہ سترہ میں نکالا وہ بھی ایشو تھا سب سے بڑا جو ثریٹ مجھے پہلی دفعہ جب فیل ہوا وہ تھا دوزہ اٹھارہ میں جب میں نے منظور پشتین کو سپورٹ کیا جب وہ لوہر رہے اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا کانسیکونس اتنے ہوں گے جب مجھ سے انہوں نے آکے پوچھا ایجنسیوں والے آئے پہلی دفعہ انہوں نے دھرد ہوتا ہے ہم نے بڑے بڑے لوگ کو ٹوٹتے دیکھا ہے آپ بھی ٹوٹ جائیں گے آپ کی وائف بھی فورنر ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں تو میں نے کہا میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں تو کہہ رہا ہوں اس کی آپ بات سنیں کہتا ہے نہیں آپ ہمیں اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں پشتون ان کی لسٹیں فرام کریں تو یہ کام مجھ سے کمان چاہتا ہے بہرحال ادھر میں نے میرا بھی ایک آنر تھا میں نے بھی سنا دی اس کے بعد میری وائف کی پھر انہوں نے پکچرز لگا دی آمر لیاقت نے باقیوں نے کہ جی ان کو سی آئی ایجنٹ اس طرح کی بڑی باتیں کی اور پھر مجھے پنجاب انیورسٹری سے ایک دن میں آیا تو میرا دروازہ بند تھا ابھی میڈ سمیسٹر اور وہی بیوی سی صاحب نے کہا نہیں بڑا پریشو ہے بڑا پریشو ہے تو وہ پہلی دفعہ یہ محسوس ہوا کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں اس کے کونسکونسز جو ہیں وہ آپ کی باڈی پہ ہوتے ہیں آپ کی کریئر پہ ہوتے ہیں آپ کی فیملی پہ ہوتے ہیں آہ انیوروپینیر ایسٹریکل ایوینٹس اس نے بہت شیک اپ کی ہے پی ٹی ایم کو میں نے قریب سے دیکھا ہے مجھے وہ بہت میں ان سے انسپائر رہا ہوں بلوچوں کے مسنگ پرسنس کی بہت قریب سے دیکھتا رہا ہوں ان سے میں بہت انسپائر ہوا ہوں آہ اکارا ملٹری فارم والوں کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے لیبر قومی موومنٹ فیصلہ باد والے ہیں بہت مشکل حالات میں ان لوگوں نے بہت سٹرگل کی ہے تو I think یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں فالو بھی کرتا ہوں اور I wish کہ ایسی کوئی پارٹی ہوتی ایسی کوئی تنظیم ہوتی جس میں یہ آگے آکے پلٹیکل لیٹرز بن جاتے but you know I think بہت لونی سچویشن میں they've stood their ground کراچی انہیں دبا کی سارے میں سوال پوچھوں گا let's end it on this question why is there not a single party of the common people like that of Kajriwal taking stances like withdrawing perks of the elite revamping education activism on population discouraging display of wealth digitization etc بننی نہیں دیتے نا Kajriwal پاکستان میں missing person بن چکا ہے so کوئی آتا ہی ہے سامنے اس کو اٹھا لیتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اس پر pressure ڈالتے ہیں تو لوگ آسانی سے نہیں جڑتے یہاں پہ بہت pressures ہیں لیکن again ہمیں لگے رہنا ہے اگر آپ ڈیریکٹ اوپنلی کام نہیں کر سکتے تو چپ کر کے آپ institution بلڈنگ کریں اور یہ میں اکثر لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو خلق لینے کا بلکہ اس کے لئے ہم ڈونیشنز کی بھی اپیل کر رہے ہیں اب سوشل میڈیا پہ ہم سٹارٹ کریں گے تو اس کا یہی ہے کہ ہم اپنی institutions آگیا اور وہ سکپ ہو گیا اب history تو history has skipped there conditions that have to be met that create big leaders Martin Luther King کے آنے کی وجہ ایک یہ تھی کہ 1920 سے جو بڑی serious organizing ہو رہی تھی black communities میں امریکہ میں وہ 300 400 سال کے جو ان کے دکھ تھے اور پچھلے 30 40 سال کی جو education تھی that those efforts are what created someone like Martin Luther King اور یہی ہمیں بھی چیز کرنی ہے کہ ہم نے کنڈیشنز بنانے ہے جن کی اندر کئی leaders سامنے آئیں گے مطلب میں سٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس میں بہت دم ہے نوجوانوں میں بہت دم ہے آگے آ سکتے ہیں and we have to create conditions جو کہ because state نے ان 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 کنڈیشنز کو annihilate کر دیا جس کے اندر کوئی سار اٹھا سکے اور ہمارے لئے ان کنڈیشنز کو واپس بنانا ہے تو میں اس کی فیور میں نہیں ہوں کہ کوئی اگم سے موپمنٹ بنے گی اور بس ہم چاہ جائیں گے اور بڑی پارٹی یہ اکثر چیزیں ایسی فیک ہوتی ہیں ہمیں کنڈیشنز کام کرنا ہے ہمیں کام کم 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 پاکستان پاکستان جو پاکستان جو پاور میں جنرل ڈائر بن جتی پھر جب کوئی گولی سلا رہا رہا بولتے کوئی ہے کیوں نہیں کیونکہ جو نہیں رہے کہ ہمارے لئے کیوں نہیں سٹینڈ لے رہے کیونکہ آپ کے خلاف سٹینڈ لے رہے تھے آپ نے ان کی ٹانک پورٹ دیں گے اس طرح کی ٹویٹ کی ہے پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ اروج کی ویڈیو اگرہ کی ان کی ویڈیو پہ ٹویٹ کی ہے اور دکھ کی بات اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ لوگ کدر گئے ہیں ان کا جو شہادت فریزر میں ہے یا سرف روشی کی طب منہ کو اس طرح کی خود یو ایس میں بیٹھے ہیں خود یو ایس بیٹھے کے خلاف جس میں علی احمد قرد نے تقریر کیا ہے جو وائرل ہوئی ہے تو اور اس کے اسے پہلے اس کے بعد ہمیں دھمکیا آئی ہیں تو ہم تو اس شخص کے لیے اس پارٹی کے لیے والد اٹھا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے کریئر تباہ کیے ہیں ہمیں اٹھایا ہمیں غائب کیا ساری یہ بدماشیاں کی تو اس کے باوجود وہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تھینک یو اور سوری وہ ابھی بھی ایک ایک تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں مہارز میرے ٹائم میں کسی کو نے اٹھایا گیا تو آپ نے کیوں فیک کیا آپ اپنی کے ٹناپیں وہ نہ جو اٹھایا جا رہے تھے نا وہ انہیں مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ وہی مطلب کیڑے مکڑے ہیں انسان نہیں ہے جو اب جو اٹھایا جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سائیکل ہے یہ اب والے بھی اسی طرح کر رہے ہیں اگلے بھی اسی طرح کریں گے یہ سائیکل چلتا رہے گا جب تک ایک فنڈیمنٹل اگریمنٹ نہیں ہوتی on the dignity of ordinary people سو وہ کرنا ہے and i feel parties کو یہ سیکھ لینا چاہیے کہ وہ سوری کریں وہ اپولوجائز کریں وہ تھانکیو کریں وہ دیکھیں کیار nobody owes anything to leaders ever leaders کو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں تو leaders owe something to the people and they must respond to their aspirations and to their criticisms 100% thank you so much Ammar this was great thank you everyone for listening take care bye